نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اقتتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں الہدا انٹرنیشنل ویلفیر فاؤنڈیشن لہور کے دو ہزار بائیس میں ہونے والے نوے کانوکیشن کی آن لائن محفل میں تمام گریجویٹس ان کے والدین اور اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اپنی تقسیم اصنات کی تقریب آن لائن کر رہے ہیں کوویٹ نے جہاں دنیا کو بہت سے مسائل سے دوچار کیا وہیں کچھ ایسے راستے بھی دکھائے جن سے آج سے پہلے لوگ واقف تو تھے لیکن ان کی اتنی اہمیت اور افادیت کا انہیں اندازہ نہیں تھا انسان نے ان دو سالوں میں ابلاغ کی ایک نئی جہت اپنائی جس سے واقعی دنیا سمٹ کر موبائل کی صورت میں ہماری مٹھی میں آ گئی الحمدللہ الہدا ان اداروں میں سے ایک ہے جو ٹکنالوجی کی جدید سہولیات کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتا ہے چاہے وہ کیسد کی شکل میں ہو ڈی ویڈیز کی یا سی ڈی کی ہمارے ادارے نے ہر نئے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہمارے آج کے کونوکیشن کا مرکزی خیال القرآن حیاتی ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں یعنی اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ ناممکن ہے کہ تم قرآن کے بغیر گزار سکو ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے اور قرآن کا موضوع انسان اور اس کی ہدایت ہے یہ زندگی کیوں ہے اس لیے کہ جس مالک نے یہ کائنات بنائی اور انسان کے لیے مسخر کی اس نے اس کائنات کو خوبصورت پر امن اور مطمئن رکھنے کے لیے انسانوں کو یہاں رہنے سہنے کے دھنگ سکھائے اسی لیے قرآن اتارا گیا جس کا بار بار یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے فلان چیز میں تمہارے لیے زندگی رکھتی اگر تم واقعی اقل رکھتے ہو یہ قرآن زندگی تب بنتا ہے جب یہ کسی کے وجود پر اترے اور وہ اسے اپنا اوڑنا بچھونا بنا لے اور اس کے احکامات اس کی زندگی کی مشعل راہ بن جائیں پروگرام کا بقائدہ آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے قاریہ صویرہ نواز سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے کاری مترین گا ترمائی گا weak والسماء وفعها ووضع المیزان اَلَّا تَطْغَوْفِ الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَعْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِئَئَئِ اَعْلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں اس ذات باری کی حمد جو رب کائنات ہے جس کی تعریف کیے بغیر کسی کام کی ابتدا نہیں ہو سکتی حمد کی سعادت حاصل کر رہی ہے دلاویز عارف ہر ایک شے میں جلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جوبہ حسنوں بھی چلا رہا ہے کتاب اس کی تم پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا مثال نے دیکھ خیر و شکی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے جو وعدہ اللہ ہم سے کیا تھا اسے تو ہم نے بلا دیا ہے مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبا رہا ہے وہ مال کے رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے فراہ دائن کی صدا جو فضا میں ہر روز گوجتی ہے یہ اس کا پیغام ہے سنو تو ازانوں میں کیا سنا رہا ہے اسی کی مانو اسی کو چاہو یہ قائم یا عبی کی ہے زمانے وہ سرخ رو ہوگا آخرت میں جو دل میں اس کو بسا رہا ہے لوگوں تو ماں کا وقت کم ہے خطائے تم اپنی بخشواروں بہت ہے یومِ حساب سنگین جو کے نزدیک آ رہا ہے ہر ایک شہ میں جلک وہ اپنی نبوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جوب حسنوں میں چلا رہا ہے موزہ سامین قرآن کی تعلیم کا سفر ایک انوکھا سفر ہے یہ اپنے ہر پڑھنے والے کے دل پر مختلف انداز میں دستک دیتا ہے ان تین سالوں میں ہماری بہت سی طالبات نے اپنے اپنے انداز میں اس دستک کو سنا ہم پروگرام کے درمیان میں مختلف طالبات کے تاثرات آپ کو سنوائیں گے کہ ان کا یہ تعلیمی سفر کیسا رہا آئیے یہاں پر سنتے ہیں کہ ایک نو عمر طالبہ نے اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق کیسے اور کب جوڑا اسلام علیکم میرا نام دعا خواجہ ہے اور میں نے ای لیولز کے بعد تعلیم قرآن کا کورس کیا میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ قرآن کی عربی پڑھتے ہوئے مجھے ترجمہ بھی سمجھائے مگر کبھی یہ میرے لئے پرائیارٹی نہیں تھا ای لیولز کے بعد میرا پلان ملک سے باہر کالج جانے کا تھا مگر ماما نے کہا کہ اس سال اپنے ایڈکیشن سے گاپ کرلوں اور قرآن پر ہوں ایک سال میں قرآن کورس کرنا ناممکن لگ رہا تھا مگر الحمدللہ اسی سال دیفنس برانچ نے پہلے ایک سالہ تعلیم القرآن کا کورس شروع کیا اور میں نے اپنے سری سے گاپ کر لے کر اسے جوائن کر لیا مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے صورت البقرہ مکمل کی مجھے کتنا سنس آف لاس ہوا کہ اس جیسے سورہ تو کوئی اور نہیں ہوگی اور اس کے اتنے فضائل ہم نے پڑھے تھے مگر پھر اگلی سورہ شروع ہوئے اور اس میں بھی دل ایسے لگ گیا کہ اس کے بھی مکمل ہونے کا پتہ نہیں چلا اور یہ ہر سورہ کی شروع میں ہوتا رہا کہ یہ سورہ سب سے زیادہ سپیشل ہے اور اس سے کوئی دوسری کمپیر نہیں ہو سکتی قرآن کو پڑھ کر مجھے اللہ کی پہچان ہوئی اور اپنی زندگی میں اس پہچان کی امپورٹنس پتہ چلی اور ہر کام سے پہلے اللہ کیلئے نیت کرنے کا پتہ چلا اس کورس کے دوران ایک بڑا چالنج جو آیا تھا وہ ہماری برانچ کے جگہ کی تبدیلی کا تھا میرے گھر سے فاصلہ کافی بڑھ گیا تھا مگر اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے چند ہی دنوں میں کوئر آ گیا اور کلاسز آن لائن ہو گئی اور اسی دوران ہمارا کورس مکمل ہو گیا کورس مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی ایڈوکیشن کنٹینیو کرنے کے لیے ملیجیا میں یونیورسٹری میں ایڈمیشن دیا لیکن ساتھ ساتھ خواہش تھی کہ قرآن سے تعلق کبھی نہ ٹوٹے اور میں بھی استازہ کے مشن میں اپنا حصہ ڈالوں اس دوران لاہور ریجنل آفس نے جب آن لائن مفتاح القرآن کا کورس اناؤنس گیا تو مجھے بھی اللہ نے بچوں کو قرآن پر ہانے کا موقع دے دیا تعلیم القرآن کورس میں ہمارا دن رات قرآن کے گرد رباب ہوتا رہا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ استازہ کے اس مشن میں مجھے ہمیشہ مددگار بنائے رکھے آمین السلام علیکم موزے سامین اب جو طالبہ اپنے تاثرات ہم سے شیئر کریں گی اس کو سنتے وقت ہر وہ طالبیل جس نے یہ کورس مکمل کیا ہے یہ گواہی ضرور دے گا کہ اس کورس کی تکمیل کے دوران وہ اللہ سے تعلق کے ایک ناقابل یقین سفر سے گزرا اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی روزمرہ کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ ہو گئی ہے کبھی کوئی خاموشی سے نیکی کی تو اگلے دن قرآن کلاس میں شاباش آ گئی کوئی کوتا ہی ہوئی تو سرزنش والی آیات آ گئیں یہ ایسا پرلت سفر تھا جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے بیان نہیں تو آئیے سنتے ہیں کہ ہماری یہ طالبہ ہمیں اپنے اس تجربے کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام فاطمہ بیک ہے اور میں نے لاہور کالج سے بیچلرز ان بزنس ایڈمنیسٹریشن کیا ہے الہدا سے وابستگی رائٹ آفٹر گریجیشن ہی ہو گئی تھی اپنی ڈگری کے آخری سالوں میں میں یہ پلان کر رہی تھی کہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ان ڈیٹیل پڑھوں اور اس ارادے کے تحت میں نے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد قرآن کورسز سرچ کرنا شروع کیے الہدا آنے تک اور سارے ایڈمیشن پروسس میں ایک بہت بڑا کردار میری بچپن کی ٹیچر کا رہا جنہوں نے الہدا سے تعلیم دین کورس کر رکھا تھا اور انہی کے اسرار پر میں نے الہدا نیسپاک برانچ میں تعلیم دین کورس میں داخلہ لیا وہ میرے لئے سورس آف انسپیریشن بھی ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے ڈھیروں آسانیاں پیدا کرے تھرو آوٹ دی کورس ان کی بہت مدد میرے ساتھ رہی قرآن پاک پڑھنے کے بعد مجھ میں جو تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ روز مرہ زندگی میں اور روز مرہ زندگی کے معاملات میں قرآن پاک کی آیات میں ریلیٹ کر پاتی تھی مجھے لگا کہ قرآن پاک میرے لئے پرسنلائزد ہے کسٹومائزد ہے اور میری زندگی کے ہر ایونٹ سے سنکرنائز کرتا ہے الحمدللہ مزید یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا ٹورز دین، ٹورز سوسائٹی اور ٹورز فیملی میں نے سیکھا کہ یہ جو زندگی مجھے ملی ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ میں اس سے اپنی آخرت کی زندگی کما سکوں آخرت کی تیاری کے لئے مزید لگن اور شوق مجھ میں پیدا ہوا کورس کے دوران گھر والوں کی مدد ساتھ رہی اور خاص طور پر میرے ابو امی کا ساتھ میرے ساتھ رہا اور میں نے بہ آسانی یہ کورس مکمل کر لیا کورس مکمل کرنے کے بعد میں اب آن لائن تجوید قرآن پڑھاتی ہوں اور یہ ارادہ رکھتی ہوں کہ میں اسے ہمیشہ جاری رکھوں مستقبل میں میں یہ ارادہ رکھتی ہوں کہ ایک تجوید بلوگ کریٹ کروں جس سے ورلڈ وائر تمام ممالک میں قرآن پاک کی تجوید بہ آسانی پڑھا سکوں اور سکھا سکوں through audio and video representation انشاءاللہ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ الہدا سے تعلیم دین کورس کرنا میرے لئے best choice ever تھی it was the best experience I have ever had الحمدللہ جزاکم اللہ خیر انکسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری اگلی طالبہ دنیاوی تعلیم کی چوٹی پر پہنچی اور پھر حالات کے ہاتھوں سے خیرہ بات کہہ کر اپنا رخ بدلہ اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی تھانی جو کہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں آئیے ان کی اس transition کی داستان خود ان کی زبان سے سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ڈاکٹر افشا یاسمین ہے میرا تعلق NFC برانچ سے ہے آج سے چند سال پہلے Center of Excellence University of the Punjab سے Molecular Biology میں پی ایش ڈی کرنے کے بعد ایک کامیاب سائنٹسٹ کے طور پر مانی جاتی تھی اپنے ادارے کی American Certified DNA Analyst تھی اور as a quality management resource دو انتہائی حساس لیبز کو ISO Certified کروانے کا عزاز رکھتی تھی بعد ازاں چائنیز اکیڈمی سے post doctorate کا scholarship حاصل کیا اور چائنہ سے اپنی ڈگری مکمل کی بائیلو جی میرے لیے ایک سبجیکٹ نہیں تھا بلکہ وہ تو میرا passion تھا پھر حالات نے پلٹا کھایا اور گھرے لو مجبوری کی وجہ سے مجھے اپنی جوب کو خیر بات کہنا پڑا اس منزل کو پانے کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی اور اچانک سب کچھ چھوڑنا پڑا حالات کی اس تبدیلی نے جذباتی اور ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کیا پھر ایک مخلص دوست نے اللہ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا اس تلاش میں کئی جگہوں کو وزٹ کیا اور آخر کار تعلیم دین کورس کا فیصلہ کیا جو الہدا کا سب سے بہترین کورس ہے پھر گھر سے اتنی دور آنا میری بچی اس کا سکول اور میرا کورس یہ سب کچھ ایسے منیج ہو گیا کہ پتا ہی نہ چلا کبھی کبھی اپنے اور اپنے پیرنٹس کی افرٹس یاد آتی ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا مگر میری اس بے قراری کو میری ایک مخلص دوست نے یہ کہہ کر اتمنان میں بدل دیا کہ اگر تم اپنا کیریئر بناتی رہتی ہیں اور خوب پیسہ کماتی ہیں تو تمہارے پیرنٹس کو اس کا کیا فائدہ ہونا تھا مگر اب جو کام تم کر رہی ہو اس کا عجر اللہ کے ہاں ان کو روز پہنچتا ہوگا اور ان کے درجات بلند ہوتے ہوں گے انشاءاللہ اتنی تعلیم کے بعد جب تجوید کی کلاس میں علیو باتا کی درست ادائیگی بھی نہ کر سکی تو شدت سے حساس ہوا کہ دنیاوی تعلیم کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کرنے والا اپنے دین کی علیو بے سے بھی واقف نہیں ہے جن مضبوط دینی بنیادوں پر ہماری دنیاوی تعلیم کی عمارت کو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ تو بیسلس ہوا ہی میں مولک ہے میری آپ سب سے درخواست بھی ہے اور مشورہ بھی کہ خدا رہا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم ضرور دیں ان کا کیریئر ضرور بنائیں مگر ان کی دینی بنیاد اتنی مضبوط ہو کہ وہ معاشرے میں پھیلے ہوئے بے دینی کے سیلاب کا مقابلہ کر سکیں قرآن پڑھتے پڑھتے جیسے میرے دل کو تو قرار آ گیا اس آیت کی سمجھ آ گئی کہ ہوا خیرم ممہ یجمعون قرآن دنیا کی ساری دولت اور نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے آج میں نفسی برانچ لہور سے فل ٹائم منسلک ہوں اور اپنی اس کوشش میں ہوں کہ اس نافع علم کو سیکھنے سکھانے کا کام جاری رکھوں اور اصل کامیابی کی منزل کو پالوں انشاءاللہ آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے اور اس کی خدمت کرنے والوں کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی دے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اصل دولت اور کامیابی کا شعور دیا ہے ہم اپنے بچوں کو یہ شعور اور گائیڈنس شروع ہی سے دیں اور ان کی ہدایت کے لئے کسی موجزے کا انتظار نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین ان کی اس بات نے میرے دل کو چھولیا کہ دنیاوی تعلیم کی سب سے بڑی دگری حاصل کرنے والا اپنی دین کی علف بے بھی نہیں جانتا کیا یہ واقعی سچ نہیں ہم سب کی کہانی نہیں ہے شخصیت کی نشنما کے لحاظ سے بچپن کا دور ہی انسان کی پوری زندگی کی بنیاد ہوتا ہے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں انسانی شخصیت کا پچھتر فیصد حصہ بچپن ہی میں تکمیل پا جاتا ہے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کے والدین شروع ہی سے انہیں دنیاوی اور دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی لگن رکھتے ہیں الہدا کا منار الاسلام پروگرام بچوں کی کردار سازی میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے ہم اس پروگرام سے مستفید ہونے والی ایک بچی کے تاثرات سنتے ہیں السلام علیکم میرا نام نشمیہ یاسر ہے میں پچھلے پانچ سال سے گرمانی ہاؤس آ رہی ہوں یہاں پہ میں نے منار کے کورسز کیے سورہ یوسف ترجمہ سے پڑھی ہی سورہ رحمان اور سورہ ملک حفظ کی اور سورہ ملک تو روز رات کو پڑھنا سنت بھی ہے میں نے یہاں پہ آ کر اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں دیکھی کہ میں نے سبر کرنا شروع کیا اپنے آپ میں سکون دیکھا یہاں پہ ٹیچرز نے ہمیں پروفت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا زندگی گزارنے کے کیا حکم ہے اور امت مسلمہ کے لیے احکام جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بہادری کے قصے سنائے اور یہاں پہ ٹیچرز جس طرح بتا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ آپ کے دماغ میں فکس ہو جائے گا اور وہ کبھی بھولیں گی نہیں آپ اور یہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا میں اپنے پرنس کو بھی اپنے ساتھ یہاں ضرور لاؤں گی السلام علیکم ورحمت اللہ ہم سب پینڈیمک کے اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہمارے لیے رابطے کے نئے دروازے کھل رہے ہیں ڈسٹنٹ لرننگ اب ایک بقاعدہ تعلیم کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے ہماری ساتھی سادیا نوید آن لائن ڈپارٹمنٹ کی انتھک کاوشوں کے بارے میں آگئی دیں گی جو وقت کی ضرورت کے تحت ان تین سالوں کے دوران الہدہ کے پلیٹ فارم سے جاری ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے چند سالوں میں پوری دنیا میں ایک ریولوشن آیا حصوصاً کوویٹ کیس پینڈیمک نے درست تدریس کے شعبے میں بہت سے نئی سٹراتیجیز کو انٹریجوز کروایا الہدہ لاہور ریجن نے لوگ ڈاؤن جیسے حالات میں آن لائن ڈپارٹمنٹ کو تشریم دیا جس کی وجہ سے الحمدللہ نہ صرف ہمارے قرآن کے مختلف کورسز انٹرپٹڈلی اپنے تکمیل تک پونٹ ریٹ بلکہ اللہ کی توفیق سے بہت سے آن لائن کورسز کو بھی انٹریجوز کروایا گیا جو الحمدللہ جاری اور سائی ہیں جن میں صرف احرز بنیادی تجوید کورس بچوں کے لئے مختلف کورسز سلاح کورس اور صورت حجرات شارٹ کورس شامل ہیں جن میں بڑوں کے علاوہ بچوں کی بھی قصیر تعداد دلچسپی سے حصہ لیتی رہی اسی طرح سے شارٹ کورس دپارٹمنٹ کی طرف سے صورت البقرہ ربی صدنی علمہ قیامت کے نشانیاں قیامت کے حالات جنت اور جہنم کے حالات قبر کے تین سوال سوہ حدیث قل مبارکن صورت المرک صورت القحف اور این الشاکرون شامل ہیں اس کے علاوہ فق القلوب جیسے اہم موضوعات پر مشتمل کورسز کروائے گے حبیب سے میرا تعلق اور ہم رمضان کیسے گزاریں آنے والے چند دنوں میں شروع کروائے جائیں گے الحمدللہ آن لائن کورسز کی وجہ سے ہماری بہت سی دور دراز ممالک سے تعلق رکھنے والی بہنوں نے بھی شرکت کی اور فائدہ اٹھایا ان کورسز میں سٹورنس کی تعداد تقریباً ایک ہزار نوہ سو کے قریب رہی حاصل طور پر فق القلوب کورس میں نوہ سو سٹورنس نے ریجسٹر کروایا الودہ لاہور ریجن کے آن لائن ڈپارٹمنٹ نے ان کورسز کو بہتلن طریقے سے براڈکاسٹ کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا اور ٹریننگ کے ذریعے سے ایک سکل فل ٹیم کو بھی تیار کیا تمام آن لائن کورسز کی ریجسٹریشن ان کے ایم سی کیوز قویزز اور گروپس وغیرہ زوم کے طریقے پر ہوتے رہے کورسز کی تکمیل پر کامیاب سٹورنٹس کو سرٹیفیکیٹ بھی ایشو کیے جاتے ہیں الحمدلہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی رمضان میں دورہ قرآن زوم آن لائن کے ذریعے اور آن سائٹ مختلف وینیوز پر کروایا جائے گا جس سے قرآن کی روشن تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں گی اللہ کے فضل سے پینڈیمی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں ہم آن سائٹ کلاسز کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کعوشوں کو اس بڑے وشن میں شامل کر دے قرآن سب کے لیے ہر ہاتھ میں ہر دل میں اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور قیامت کے روز اپنے دیدار سے ہمیں نوازے آمین بارک اللہ حفیق السلام علیکم ورحمت اللہ حال ہی میں لاہور ریجن میں ایک نئے ڈپارٹمنٹ کا اجرا ہوا ہے جس کو بنیادی تعلیمی پروگرام کا نام دیا گیا ہے ربینہ افراز ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گی السلام علیکم مجھے الہدہ کی بنیادی تعلیمی پروگرام کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے الحمدللہ یہ پروگرام بنیادی طور پر غیر مراعات یافتہ خواتین اور بچوں کے لیے ہے بنیادی تعلیمی پروگرام ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک حصہ ہے اس کا مقصد خواتین اور بچوں کو پہلے لٹریسی دینا اور پھر اس کے ذریعے قرآنی تعلیم بھی دینا ہے پھر لٹریسی اور قرآنی تعلیم کے ذریعے عورتوں کو روحانی ترقی دینا اور ان کی کردار سازی کرنا ہے اور قرآنی تعلیم ہی کے ذریعے ان خواتین کا درجہ معاشرے میں بلند کرنا اور انہیں با اختیار بنانا ہے بنیادی تعلیم کے تحت تین پروگرام چلیں گے انشاءاللہ نمبر ون روشنی کا سفر ہے یہ لہور ریجن کی چند برانچز میں جاری ہے الحمدللہ اس کے ذریعے خواتین کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کو ہم ہر طرح سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے دوسرا روشنی کی کرن ہے یہ ان خواتین کے لیے ہے جو بنیادی تعلیم سے بھی بہرہور نہیں پاکستان حکومت کا ایک پروگرام ہے لٹریٹ پاکستان جس میں جگنو سیریز کی کتابوں کے ذریعے ان کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے ان کتابوں کا متعلیہ کیا جا چکا ہے اور الہدہ کے علامہ اقبال برانچ میں کچھ خواتین نے اس پروگرام میں داخلہ لینے کی خواہش ظاہر کی ہے ہمارا پہلا بیچ وہاں سے ہی شروع ہوگا انشاءاللہ تیسرا اکرا بچوں کو قرآنی تعلیم دینے کا پروگرام ہے اس میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ عقیدہ عبادات حفظ اور روز مرہ کے آداب بھی سکھائے جائیں گے رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کام کو شروع کیا جائے گا یقصہ نصاب حکومت پاکستان کا ایک نیا پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت الہدانے جو قرآن کے پارے شایع کروائے ہیں ان کی تقسیم ہو رہی ہے الحمدللہ اسی سکیم کے تحت ایک سے پانچ جماعت تک کے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جائے گا قرآن پڑھانے کا یہ کام اگر الودہ کے فارغ تحصیل طالبات سنبھال لیں تو یہ انشاءاللہ ایک بہترین کام ہوگا اس کے لیے گرمانی ہاؤس برانچ کی ایکسپیرینس ٹیچر نے حکومت کے اپنے ٹریننگ پروگرام میں لیڈ ٹرینر کی سند حاصل کی ہے اب ہم نے الودہ لہور ریجن کی تمام برانچ کی تجوید کی ٹیچر کے لیے دو دن کی ورکش منقعت کی ہے الحمدللہ ورکش بہت کامیاب اور معصر تھی لہور ریجنل آفیس کی پلاننگ میں مختلف برانچ میں ضرورت کے تحت ناظرہ ٹیچر کی ٹریننگ کروانا ہے اس میں مختلف سکولوں کی قرآن ٹیچر کو بھی دعوت دی جائے گی تاکہ وہ بھی ورکش میں شمولیت اختیار کر سکیں اور بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھانے کا کام کریں سکول میں ایک کراس سیکشن آف دی سسائیٹی ہوتی ہے اگر قرآن پڑھانے کا درست طریقہ ہوگا تو بہترین نتائج بھی ضرور ہوں گے اور ایک بہترین قوم تیار ہوگی انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ ربینہ فراز سیدنا ابن مسود رضی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی اس آدمی کو ترو تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے اسی طرح دوسرے تک پہنچا دیا جس طرح اس نے سنا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں فرمائے آئیے آپ کو حدیث کی علم کی ایک بیٹھت میں لیے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے امام بخاری حاصل ہوئی جو بے اک وقت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جامعے اور صحیح ترین مجموعہ بھی ہے اور فقہ اسلامی کا عظیم و شان زخیرہ بھی جسے اللہ تعالی نے صحت کے اعتبار سے امت محمدیہ میں سح القتب بعد کتاب اللہ کا درجہ عطا کیا صحیح بخاری کا درس طلبہ علم حدیث اور اس کی تدریس اسادسہ حدیث کے لیے پورے عالم اسلام میں شرف و فضیلت اور تکمیل علم کا نشان قرار پا چکا صحیح بخاری سے مطالق مختصر علم نشست پیش کی جا رہی ہے جس میں میرا ساتھ دیں گی الہدا لاہور موڈل ٹاؤن برانچ سے فارغ التحصیل فدیہ اقبال صاحبہ تو سوالات کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فدیہ آپ سب سے پہلے ہمیں صحیح بخاری کے اصل نام کا مطلب سمجھائیے صحیح بخاری کا اصل نام ہے الجام الجام اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف موضوعات کی احادیث جمع ہوں جیسے احکام اقائد تفسیر ادا وغیرہ السحی جس کی احادیث میں پانچ شرائع جمع ہوں المسند جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچتی ہو المختصر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے چھ لاک احادیث میں سات ہزار پانچ سو تیرسٹ کا انتخاب کیا من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہی اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کو پیش آنے والے واقعات یعنی جہاد اور غزوات وغیرہ کتاب کے نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ صرف محدثی نہیں بلکہ فقیر مفسر اور معارق بھی تھے امام بخاری نے صحیح بخاری کے تعلیف کے وقت کیا التزام اور احتمام کیا ملہ علی کاری حنفی کی کتاب لقات میں درج ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود فرمایا میں نے اس کتاب میں کوئی حدیث بغیر نہائے اور دو رکعت نماز پڑی نہیں لکھی وہ آگے بھی مزید کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی حدیث داخل نہیں کی جب تک استخارہ نہ کیا ہو دو رکعت نماز نہ پڑی ہو اور جب تک مجھے اس کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو گیا ہو کیا صحیح بخاری کی تعلیف کے وقت امام بخاری نے مشاورے سے حدیث سے مشاورت کی تھی بعد میں امام بخاری کے ہم اثر اور متاخر علماء نے بھی اس کتاب کو پڑھا پرکھا جانجا پھر اس کتاب کو پوری امت کی طرف سے تلقی بالقبول کا درجہ دیا گیا امام بخاری نے اپنی کتاب کی تکمیل کے بعد کن آئمہ محدثین اسحاب بن رہویا اور یحیی بن مائین رحمہ اللہ پر پیش کیا اور سب نے اس کی صحت کے شہادت دی تھی آپ بتائیے کہ صحیح بخاری کے اصح صحیح یعنی سب سے زیادہ صحیح حدیث والے کتاب ہونے کا آپ کیا ثبوت پیش کر سکتی ہے دیکھئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تکمیل کے بعد جن آئم محدثین پر پیش کیا انہوں نے اس کی صحت کی شہادت دی تھی یہ بہت بڑا ثبوت ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کبھی بھی اپنی کتاب کو خود اسح القتب نہیں کہا تو پھر کس طرح ہم اس کی سب حدیث کو صحی سمجھیں یا صحی مانیں امام بخاری رحمہ اللہ کا خود اپنا بیان ہے جو اصول حدیث کی مشہور کتاب مقدمہ ابن سلاح میں درچ ہے آپ فرماتے ہیں یعنی میں نے اپنی جامع بخاری میں سوائے صحیح حدیث کے اور کسی چیز کا ذکر ہی اس کو درچ کرنے کے لئے غسل کرتے پھر دو رکعتیں پڑھتے تو کیا اس زمانے کے قائدے کے مطابق یہ بدت نہیں تھی تو کیا امام بخاری بدت ہی ہوئے دیکھئے امام بخاری کا حدیث درچ کرنے کے لئے غسل کرنے کے بعد دو رکعتیں پڑھنا بدت نہیں ہے کیونکہ داخل کی ہے لہذا یہ جو نماز استخارہ پڑھنے کا حکم ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو ان کا یہ عمل حدیث پر ہوا نہ کہ بدت پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میں نے بہت سی حدیث کو چھوڑ دیا اور صحیح بخاری میں درج نہیں کیا اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے جان بوچ کر رسول اللہ کی حدیث جو مسلمانوں کی رحممائی کرتی ان کو کیوں ترک کر دیا جی اس کا جواب بہت واضح ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جس موضوع پر صحیح بخاری تعلیف کی تھی اس درجے کی وہ بکیہ احادیث نہیں تھی اسی لئے انہیں کتاب نے درج نہیں کیا باقی اپنے شاگردوں کو سب بتا گئے تھے خود امام بخاری کے شیخ حمیدی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو اپنی کتاب جمع بین الصحیح حین میں جمع کیا ہے ان احادیث کے عدم ذکر کی وجہ خوف توالت نہیں ہے بلکہ ان کی اصناد عالی نہیں تھی بخاری کے شرائط اگرچہ بہت امدہ اور عالی تھی پھر دیگر محدثین اور اصحاب روایت نے ان کی پیروی کیوں نہ کی دیکھ بہت سونے پیروی کی تھی جیسے علی بن المدینی ابو بکر صرفی وغیرہ یہ سب امام بخاری کے انہی شرائط محدثین اپنے رواد کی توسیق علی شرط البخاری کے الفاظ میں کیا کرتے تھے اور ان کو اس قدر بخاری پر اعتبار تھا جبھی تو ان الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے آپ بتائیے کہ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کی شان میں کیا فرماتے تھے یعنی کس طرح ان کی مدھا کیا کرتے تھے اس کے بارے میں مقدمہ فتح الباری میں درج ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری کو ایک مرتبہ کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں تمام دنیا میں آپ کے مثل علم و فضل میں کوئی نہیں جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس امام مسلم آئے اور انہوں نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا لیا اور فرمایا مجھ کو اجازت دیجئے میں آپ کے دونوں پاؤں کا بوسا لوں اے استادوں کے استاد اے محدثین کے سردار اے حدیث کی علل کے طبیب اللہ اکبر آپ دیکھئے امام مسلم امام بخاری کی شان میں جو اس انداز میں کلام کرتے ہیں امام بخاری کے سامنے کیسے فروتری اور آجزی سے بیٹھے ہوں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ صحیحین کی تمام حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ثابت نہیں یہ باتیں سوائے لوگوں کے عدم متعلیہ کے اور کچھ نہیں ہو سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ سے ثابت مرفوع اور صحابہ کے قول پر مجتمل موقوف حدیث کا فرق نہ جاننے کے وجہ سے ہی ایسی بات کہی جا سکتی ہے صحیح بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز مسنون طریقے سے نہیں کیا نہ تو حمد لکھیں نہ ہی صلاة جی اس کے جواب میں دو دلائل پیش کرنا چاہوں گی پہلا صورت النمل کی آیت نمبر تیز اور اکتیس اور دوسری دلیل جو صورت گار حرام میں نازل ہوئی تھی جس کا آغاز صرف بسم اللہ سے کیا گیا تھا یعنی صورت الالق کی پہلی دو آیات ان دونوں آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طریقہ مسنون اصل میں یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا کرتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلی اللہ حدیبیہ کا صلح نامہ لکھوایا تو اس میں بھی بسم اللہ سے آغاز کیا گیا اور اسی طرح جتنے خطوط آپ نے بادشاہوں کو بیجے ان کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوا تھا اور ہم نہیں لکھی گئی تھی اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو کیف کان بدعو وحی سے کیا ہے اور حمد سے آغاز نہیں کیا جزاک اللہ خیرن قصیرہ اصرار نبوت کا صحیفہ ہے بخاری اظہار رسالت کا حدیقہ ہے بخاری حق کے متلاشی کو عطا کرتی ہے منزل ایک مرشد افکار سلیمہ ہے بخاری اصنات میں عالی ہے شرائط میں حجام مبنی با احادی سے صحیحہ ہے بخاری لفظوں میں سماتے ہی نہیں اس کے فضائل اسلام کا بمثل نگی نہ ہے بخاری انہی اشعار کے ساتھ اس مختصر نشست کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین سبحانک اللہ و بحمدك اشہد اللہ الہ الا انت استغفر و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا مالک ہے اور پنجاب کی زبان میں کہیں تو اللہ سائی ہے پنجاب کے گاؤں کی بچیوں کی زبانی عقیدہ توحید نظم کی صورت میں سنتے کورس کے ساتھ منسلک ہیں آئیے ان کی خوبصورت آوازوں میں سنتے ہیں یہ حمد حل مشکل کون کر ایندہ سارے آنکھوں اللہ سائی سارے آنکھوں اللہ سائی دوبے بیڑے کون تریندہ سارے آنکھوں اللہ سائی سارے آنکھوں اللہ سائی اوہ زل اوہ بتا والی او دے دردے کل سوالی یو دے دردے کل سوالی اوہ عزت زلت دیندہ سارے آنکھوں اللہ سائی سارے آنکھوں اللہ سائی سائی اوہ اوہ شارت تو بھی نیڑے لوکی بجدے دور پڑے رہے لوکی بجدے دور پڑے رہے اے جولیاں کون بھر بھر دا سارے آنکھوں اللہ سائی سارے آنکھوں اللہ سائی کر رب دی یاد سیانے جیڑا حال دلان دے جانے جیڑا راز دلان دے جانے اے دکھڑے کون ٹلین دا سارے آنکھوں اللہ سائی سارے آنکھوں اللہ سائی اے چڑیاں ستر بٹے رے جیوے لالیاں مور نگے رے جیوے لالیاں مور نگے رے ہر ایک نور رزق پوچھے دا سارے آنکھوں اللہ سائی سارے آنکھوں اللہ سائی حل مشکل کون کر دا سارے آنکھوں اللہ سائی سارے آنکھوں اللہ سائی سارے سارے آنکھوں اللہ سائی سارے آنکھوں اللہ سائی دین کی راہ پر چلنے والوں کو جو دل کا اتمنان نصیب ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے کیونکہ اس اتمنان کا وعدہ اللہ سبھا ہے والدک منہ اللہ خود قرآن میں یہ کہہ کرتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اللہ کی ذکر ہی میں دلوں کا اتمنان ہے ہماری اگلی طالبہ نے اپنی زندگی میں خود اس کاملی مظاہرہ دیکھا آئے سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام سائمہ زاہد ہے اور میں نے دیفنس پرانچ تھرٹینت پیچ سے دھائی سالہ تعلیم دین کا کورس مکمل کیا میں اپنے بارے میں مختصرا بتاؤں گی کہ الہدا سے میری وابستگی کیسے ہوئی پندرہ سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی اور اس وقت میری ساتھ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے الحمدللہ دنیاوی زندگی اور بچوں کے پربرش میں کیسے ماہوں سال بیٹھ گئے پتہ بھی نہ چلا اسی دوران میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور زندگی میں مزید کمپرومائز کرتے ہوئے دس سال گزر گئے اسی تگہ دو میں میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی مجھے ہر وقت حصہ آنے لگا بچینی کی کیفیت رہتی اور میں بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو گئی اس وقت تک میرے بچے بڑے ہو چکے تھے اور میری بیٹیاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ الہدا سے دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی تو میری بیٹیوں نے ہی میرا ایڈمیشن جو ہے وہ الہدا میں کروا دیا الہدا آنے کے بعد میرا قرآن کے ساتھ سفر شروع ہوا اور اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی ہوئی اپنے جینے کا مقصد پتا چلا اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان ہوئی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور صحابیات کی زندگی کا متعلیہ کرنے سے دل کو مزید سکون ملتا گیا اور دل میں جو بیچینی غصہ اور ڈپریشن کی کیفیت تھی وہ استہ استہ ختم ہونے لگی اور وہ تمام خیالات سوالات جو دل میں تھے ان کے جواب ملنے لگے اور صورت الحدیث کی آیت نمبر 20 نے تو مجھے بدل کر ہی رکھ دیا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے علمو انم الحیات الدنیا لعب و لحم و زینت و تفاخر بینکم و تقاسر فی الاموال والاولاد خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا زینت آرائش اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے دنیا کی زندگی محض چند روزہ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ بات خوب سمجھ آگئی کہ انسان کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پہچان اور بندگی کے لیے بھیجا ہے نہ کہ ہر وقت وہ دوسرے انسانوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ الہدہ سے جوڑ دیا اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئیں اور میں خود جو پہلے دنیا کو رازی کرنے کے لیے سارے کام کیا کرتی تھی اب اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کرنے کے لیے وہ تمام کام شروع کر دیئے اور بہت لگن اور محنت سے اسادزہ کی رہنمائی میں الہدہ کا کورس مکمل کیا الحمدللہ اب زندگی کا ایک نیا باب اس احساسے ذمہ داری کے ساتھ شروع ہوا کہ دین کو آگے پہنچانا ہے اور اس کا آغاز میں نے اپنے ہمسائیوں سے کیا اور میں جو پہلے ایک آیت بھی مکمل اور ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتی تھی اب ہفتے میں دو بار اپنے ہمسائیوں کو قرآن پڑھا رہی ہوں اور میری دو بیٹیاں ملک سے باہر جپان اور یو ایس اے میں الہدہ کا مشن قرآن ہر ہاتھ میں ہر دل میں پہنچانے کا فریضہ سر انجان دے رہی ہے الحمدللہ میرا آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑیں تاکہ ان کی دنیا بھی سمرے اور آخرت کے لیے زیادہ راہ بھی جمع ہو سکے اللہ سالہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح دین سے جوڑے رکھے اور عمل کرنے کی توفیق دے جزاکم اللہ خیران کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یہ سوچ عام ہے کہ بڑھاپے میں تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی اس سوچ کے محاورے بھی زبان زدے عام ہیں لیکن اب جو طالبہ اپنے تاثرات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں انہوں نے اس سوچ کے برعکس قرآن کی تعلیم کا آغاز نانی دادی بننے کے بعد کیا اور الحمدللہ اسے کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام رشکے کمر ہے میں نیس پارک برانچ کی سٹوڈنٹ ہوں مجھے نیس پارک سوسائٹی میں رہتے ہوئے دو سال ہو چکے تھے مگر الہدا کا علم مجھے نہیں تھا اس کے علاوہ میری بڑی سسر نے کراچی سے 2005 میں الہدا کا کورس پکیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم اپنا وقت زائع کرتی ہو تم الہدا کو ٹائم دو تم قرآن کو وقت دو پھر ایک دن میں نے الہدا کا بینر پڑھا اور میں برانچ چلی گئی اور ایزا لسنر میں نے کلاسس لی اور پیری نیکس ٹی میں نے ایڈمیشن لے لیا یوں الہدا سے میری جننی شروع ہو گئی میرے ساتھ چونکہ بہت سی ینگ لڑکیاں تھیں اور میں چونکہ نانی بھی ہوں اور دادی بھی ہوں مگر اللہ کی کتاب اتنی پاورفل ہے کہ جیسے جیسے قرآن دل میں اترتا گیا میرے اندر عجیب طرح کی نرجیز آتی گئی اور یوں یہ وقت گزرتے گزرتے میرے اندر قرآن جیسے جیسے دل میں اترا تو میرے میں چینجز بھی آنے لگی میں پہلے چھوٹی چھوٹی بات پر ریکٹ کر دیتی آہستہ آہستہ اللہ پر توقع بڑھتا گیا شکر گزاری آتی گی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر دلوں کو کوئی چیز بدلتی ہے تو وہ قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صحابہ اکرام کی زندگیہ ہیں اور اسی طرح مجھے جو الہدا میں رہتے ہوئے دو سال میں جو چیز مجھے بہت امپریس کی وہ ٹائم منیجمنٹ اور ڈسیپلن اور اس کے علاوہ ٹیم ورک آج جب میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو میں ان چیزوں کو پلائے کرتی ہوں اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں کس قدر لیک کرتی ہیں عام طور پر مختلف دوسرے انسیٹیوٹس میں اور اسی طرح دو سال کافی ہرڈلز آئیں مگر میں نے کبھی پروانی کی اور ایسا ریگولر سٹوڈنگ میں اپنی برانچ کی وہ سٹوڈنگ تھی جس کی ایک بھی چھٹی نہیں تھی اور کورس مکمل ہو گیا اور آج میں اگر پیچھے مر کر اپنی لائف کو دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی کے جو دو سال علودہ میں گزرے ہیں وہ موسٹ پریشیس ہیئرز ہیں آخر میں میں یہی کہوں گی کہ پلیز اپنی عمر کو نہ دیکھیں آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں اللہ کی کتاب کو زندگی کا مستقل حصہ بنائیں اور علودہ کا کورس ضرور کریں کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ زندگی بامائنے ہوتی ہے اور ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ ہماری ٹیچرز نے ہمیں بہت گروم کیا اور ابلاغ کے سبجیکٹ کی وجہ سے ہم اپہ دین کی بات کو موسر طریقے سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں الحمدللہ آج اس پلیٹ فارم پہ ہمیں اپنے فیلنز بتانے کا موقع ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ان طالبہ کے قرآن کا سفر اس آیت کے گرد گھومتا نظر آتا ہے لقد یسرنا القرآن الزکری فحل میں متقر آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اس پکار کا کس انداز میں جواب دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام صدر اسماعیل ہے اور میں نے الہدہ گارنی ٹاؤن سے اپنا تعلیم دین کورس مکمل کیا الہدہ سے میرا تعارف دور قرآن کے ذریعہ ہوا ان دنوں میں امفل میں داخلے کے لئے اپلائے کر چکی تھی لیکن اس دور قرآن نے میری زندگی 180 ڈگری بدل دی کیونکہ اس کے دوران میں نے قرآن کے آیات کے بہت سے آسان مفہوم سمجھے جو اس سے پہلے مجز لگتا تھا کہ بہت مشکل ہے اور مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی میری استاد نے ان آیات کو اتنا آسان کر کے سمجھایا کہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی وہ مشکل دین کی باتیں جن پہ عمل کرتے ہوئے لوگ درتے ہیں وہ تو بہت آسان ہے اور دین تو بہت سادہ ہے اور اس پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہے بس پھر میں نے ایمفل کو چھوڑا اور اس کورس میں داخلہ لے لیا پہلے دن میں بہت ڈر رہی تھی کیونکہ معاشرے میں پہلے ریومرز کے وجہ سے آپ کسی بھی انسٹیٹوٹ کو جوائن کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں اور آپ کا دین جو ہے وہ چینج نہ ہو جائیں لیکن جب میں کلاس میں آئے اور استادہ نے روٹ ورٹس کے ذریعے ہمیں ٹرانسلیشن کرائی اور پھر ہمیں یہ کہا کہ احادیث کے ریفرنس ہم خود جا کر بوک سے دیکھیں تو مجھے تسلی ہوئی کہ الحمدللہ میں سیف ہاتھوں میں ہوں اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ قرآن اور سنت کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کچھ بھی اپنے پاس سیاد نہیں کیا جا رہا بس پھر میرا قرآن کا سفر شروع ہو گیا مشکلیں آئیں جیسے لوگوں کے روئے بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے میری روٹین چینج ہو گئے لیکن الحمدللہ مجھے یہاں ٹائم مینجمنٹ سکھایا گیا مجھے سیلف کنٹرول سکھایا گیا میں سیلف پٹی سے نکل آئی مجھے سبر کرنا آگیا الحمدللہ مجھے آخرت کو فوکس کرنا آیا مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے دوسروں کا حق مار کے اس کورس کو مکمل نہیں کرنا مجھے ان کا حق دینا ہے اس لئے میں نے کسی کے بھی روٹین ڈسٹرب ہونے نہیں دی میں چھوٹے چھوٹے ٹائم سلوٹس نکالتی تھی دن میں سے بچوں کو پیکنڈ راپ کرتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ بیٹھتی تھی اور ساتھ میں اپنی کاؤنٹنگ پوری کرتی تھی الحمدللہ میں نے اپنی نیند کم کر دی میں چوبیس گھنٹے میں سے صرف دو یا چار گھنٹے سوتی تھی الحمدللہ میں نے کورس مکمل کر لیا اور اب وہی لوگ جو میرے بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے ان کو جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا قرآن اور سنت کی کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جیسے میں نے سیکھا ہے ویسے آپ بھی سیکھا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ساری مشکلات کو آسان کر دیں گے اس میں استاذہ کا بہت بڑا کردار ہے اور میرے ان تمام اساتذہ کرام کا جنہوں نے زندگی کے ہر ہر لمحے پر میری مدد کی اور میری صحیح رہنمائی کی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس کا بہترین عجر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ برانچز میں ہونے والے کورسز کے علاوہ سوت القرآن ہمارے الہدا کی تعلیم کا ایک اور طریقہ کار ہے اسی پروگرام کے تحت فارق و تحصیل ہونے والی ایک طالبہ کے تاثرات سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نبیلہ اجاز ہے میرا تعلق کوٹرہ دکیشن دلہ قصور سے ہے میں نے اسلامیک سٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہے دین کی تعلیم کا شوق مجھے کالج کے دور سے ہی ہوا اسی لئے میں نے اسلامیک سٹڈیز میں ماسٹرز کا ارادہ کیا لیکن اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ابھی آغاز ہے پھر شادی کے بعد اللہ تعالی نے الحمدللہ میری اسحائش کو پورا کیا وہ اس طرح کہ ہمارے اپنے گھر میں ہی الہدا کی باقاعدہ کلاس کا آغاز ہوا قرآن پڑھنے کے بعد مجھے اپنے اندر بہت تبدیلی الحمدللہ محسوس ہوئی میں نے مقصد حیات کو جانا اور اپنی گھرے لوزمہداریوں کو اللہ کی رضا کی حاطر انجام دینا شروع کیا جس کی وجہ سے یہ ذمہداریاں اب بوجھ نہیں بلکہ جنت کے حصول کی کوشش میں معاون لگنے لگیں بچوں کی تربیت رشتہ داروں سے ذلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کیسے مفید توسکتی ہوں یہ سب میں نے قرآن کی بدولت ہی سیکھا تمام گھرے لوزمہداریوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کا تجربہ بہت اچھا رہا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس دوران آنے والی مشکلات میں گھر والوں نے بہترین سپورٹ فراہم کی الحمدللہ اب میں بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ کچھ سٹوئنٹس کو استاذہ کے لیکچر ویٹس اپ کرتی ہوں اور رمضان المبارک میں حاصل طور پر دورہ قرآن کے لیکچرز شیئر کرتی ہوں یہاں پہ ایک بات حاصل طور پر میں کہنا چاہوں گی کہ قرآن ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں اس سے تعلق مضبوط رکھنے سے ہی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی بیسیز پر استاذہ کے لیکچرز اپنے کام کاج کے دوران سنتی ہوں اور خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی شیئر کرتی ہوں اور اب میری شدہ سے یہ خائش ہے کہ قرآن کی روشنی جو مجھ تک پہنچی ہے اس کو اپنے عزیز و اقارب اور تمام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کروں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے احلاس نیت وقت میں برکت اور بہترین اسباب عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ والے گھر میں انہودا کی برانچ کا آغاز کروا دیا جب ہم نے قرآن کو ترجمی سے پڑا تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی محبت اور بڑھ گئی اور دل کرتا کہ ہم پوری طرح اس پر عمل کریں لیکن ہم آگے جب گھر واپس آتے تو ایسا محول نہ ملتا تھا سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں دل کو بہت دکھ ہوتا دوسروں کو سمجھاتے لیکن وہ میری بات نہ سنتے ان کو بتاتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی اس سے نہ مانتے پھر میں نے خود ہی سوچا کہ قرآن تو میں نے پڑھا ہے تو ہمجھے خود ہی عمل کرنا ہوگا کیونکہ وہ تو ابھی اس قرآن کے پیغام کو جانتے نہیں ہیں وہ کیسے اس چیز کو وہ مانیں گے سب سے بڑا اشوہ مجھے تب ہوا جب میں نے پردہ کرنا شروع گیا جب پردہ کرنے کا نائم آیا تو سب کہتے کہ تم کیا کر رہی ہے کہ میرے بچے بھی لیکن اللہ کا شکر رکھے میرے نیا صاحب نے میرا ساتھ دیا پھر میرے دل میں آیا کہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننے تو جس پر میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھے پھر دوسروں کی پرواہ نہ تھی اللہ کا شکر رکھے جس نے یہ کام کرنے کا موقع دیا قرآن پڑھنے سے پہلے بھی الحمدلہ بچوں کو تجویر پڑھاتی تھی میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر رکھے اور بہترین ہوگی تجویر میں تو آئندہ بھی انشاءاللہ اس کام کو میں جاری رکھوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ منار الاسلام کا ایک اہم مقصد بچوں کو اپنے درخشہ ماضی سے روشناس کراتے ہوئے اس قابل بنانا ہے کہ وہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کو اپنے آئیڈیل کے طور پر دیکھیں اس بچی کے ایکسپریشنز ہمیں بتائیں گے کہ یہ پروگرام اپنے مقصد کو بخوبی حاصل کر رہا ہے السلام علیکم My name is Sarah Osman and I am 12 years old I have been attending manara aslam classes since past 4 years at Alhuda DHA branch My nanow is the first person who motivated me to join these weekly classes for the better understanding of my need Our course was It was when the lockdown was announced and I was really worried that what's gonna happen next فأني ہستن جبارہ ہوں . کن میں اسے لئے ہم شوں نے اس کے لئے اس کی طرف Im ہمامی๋ا جبا سب آم 섬īر مائلی ہمارے کامید رمضانہ بھی مائلی کامیش انجان حمد اللہ گنت میں دیکھڑا کامیور میں مائل مائل جوارا اسلام جو ہمامی لیکن BMW تراہ коывают در کو کوئی парیics ہماری بھی میرم فرمات سبج میں جارہ اس مطلب بسیتنی اور اس کے دیگر ایرانی مطلب بسیتنی ملتا ہے ہماری مطلب بسیتنی بسیار سورہ احمن منظورہ سورہ احمن نمیر مجھانا ہے اس لئے احمن سبحانه وطولہ احمن اور اس میں قبل اینجا اس میں نے ایک بہر طور پر مجھانا ہے but it has motivated me to be regular in my ibadat and to leave many bad habits that I have I would love to consume taking classes with Al-Hudah so I can learn about Qur'an and to have better understanding of my deen and will strive inshallah to be a better muslimah سلام علیکم و رحمت الله يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى فلأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا سلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی اقراء یعنی پر سے شروع کی گئی اللہ سبحانو تعالی نے قرآن میں قلم کی قسم کھائی ہے الہدہ انٹرنیشنل کا لاہور ریجن معاشرے کی اس اہم ضرورت میں اپنا حصہ ڈالتا نظر آتا ہے لاہور شہر میں انہوں نے آٹھ الہدہ کمیونٹی سکولز اڈاپٹ کیے ہیں جہاں ان بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم دی جاتی ہے جن کے والدین ان کی تعلیمی اخراجات اٹھانے سے قاسر ہیں آئیے ان سکولوں پر ایک مختصر ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں فرض کیجئے ایک ایسا سکول جہاں تعلیم کا خواب حقیقت بن جاتا ہو ہر بچہ ہر روز نئی امنگ اور نئے جذبے سے سرشار کچھ نیا سیکھنے آتا ہو اپنی اور اپنے والدین کی قسمت بدلنا چاہتا ہو اور ایسا سکول جہاں دین و دنیا کے علم سے سب دل روشن ہو جاتے ہوں جن کے چہرے کتابیں کوپیاں پینسل اور قلم پا کر کھل اٹھیں ایک ایسا سکول جو دور جدید کے میار کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار سکھاتا ہو ہر بچے کو قابل عزت بناتا ہو فرض کیجئے یہ سکول آپ ہی کے علاقے میں ہو آپ کے آس پاس کسی گھر میں کچھ لوگ بنا کسی کسی کسیر معاوضے کے انتھک محنت اور جفاکشی سے ایسے منفرد تعلیمی ادارے میں دن رات صرف کرتے ہوں ایسے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہوں جن کے لیے سکول اور پڑھائی فقط ایک خواب تھا فرض کیجئے آپ ایسے سکول کے میمار ہوں اور یہ بچے آپ کے لیے بھرپور صدقہ چاریہ ثابت ہوں الہدا کمیونٹی سکولز ایسے ہی ایک سلسلے کا آغاز ہے حالہی میں لاہور کے مختلف علاقوں میں آٹھ سکولوں کو الہدا کمیونٹی سکولز کی سرپرستی میں لیا گیا ہے ان سکولوں میں وہ بچے زیر تعلیم ہیں جن کے والدین کے لیے ان کی بنیادی ضروریات کے اخراجات اٹھانا بہت مشکل ہے یہاں تمام در تعلیمی وسائل کی مفت فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے کتابیں یونیفارم اور کچھ سکولوں میں لنچ کے ساتھ ساتھ طلبہ کے گھروں میں راشن بھی فراہم کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے الہدا کمیونٹی سکولوں میں میار تعلیم بہترین بنانے کے لیے اساتذہ کی تربیت اور ٹریننگ بدرجہ اتم کی جاتی ہے اس کے علاوہ سائنس اور کمپیوٹر لیبورٹریز کی تشکیل و تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے تخیل سے نکل کر پوری آب و تاب کے ساتھ یہ کار خیر اپنی تعبیر پا رہا ہے ایک سوچ ایک عزم ایک گاوش بہت بڑی تبدیلی کا زامن بن سکتی ہے آپ بھی اس نیکی کی طرف قدم بڑھائیں سورہ توبہ میں اللہ سبحانو تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ مانا غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ہماری اگلی طالبہ جو ہم سے اپنی زندگی کی کہانی شیئر کریں گی انہوں نے اللہ کے ساتھ کے اس پختہ یقین کے ذریعے اپنی زندگی کی مشکلات کا سامنا کیا سنتے ہیں ان کی کہانی خود ان کی زبانی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مہناز ہے اور میں نے تعلیمی دین کورس کیا گرمانی ہاؤس سے میں اپنے بارے میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں کیسے قرآن کی طرف آئی اور یہ کورس میں نے کیسے مکمل کیا میں جب نائنٹ میں تھی میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے سات مہینے بعد میری شادی ہوئی اور شادی کے نو سال بھی بڑی عذیت و تکلیفوں میں گزرے کیونکہ میرے شہر کو نشہ کی عادت تھی اور وہ مار پڑ بھی کرتے تھے کام بھی کچھ نہیں کرتے تھے نو سالوں کے بعد پھر ایک سال میری زندگی میں ایسا آیا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اس ایک سال میں میری امی اور میری بہن کی گھر کی چھت گرنے سے اکٹھے ہی ٹیتھ ہوئی اور اس سے کچھ ہی عرصے بعد میرے شہر بھی نہیں رہے تو نہ پھر میرے جو میکے کی سپورٹ ملی نہ ہی سسرال کی اور اس وقت میرے تین چھوٹ چھوٹے بچے تھے اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ میرا ہونے والا تھا تو اتنی بڑی دنیا میں ہم لوگ بالکل اکیلے ہو گئے تھے اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے مجھے جوب کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی کام کرنا پڑا پھر جو جوب کے دوران سختیاں ہوئیں اور گھروں میں کام کے دوران مجھے تین ڈاٹ ڈپٹ اور حکارت کا سامنا کرنا پڑا تو مجھے تو بڑی نفرت ہوتی تھی اس پوری دنیا سے اور میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اس دنیا میں ہم لوگ بے کاہر ہیں بالکل میری اور میرے بچوں کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں تو یہ وقت اس طرح گزری رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان مشکلوں کے دوران میں میری ایک خاتون سے ملاقات کروا دی وہ الودہ سے پڑی ہوئی تھی اور میری جیسی خواتین کو جہاں وہ شام کے ٹائم پیر اور جمعرات کو اس تازہ کی تفسیر سنایا کرتی تھی اور خود بھی وہ کچھ نہ کچھ ہمیں بتاتی رہتی تھی ان کی جو محبت اور شفقت ہے اور ان کی جو نرمی تھی انہوں نے مجھے ان کے ساتھ آٹھ سال جوڑے رکھا اور اس کے بعد انہوں نے میرا یہ الودہ گرمانی میں ایڈمیشن کروایا تب میں نے ان سے کہا کہ مجھ پہ بہت ذمہ داری ہے اور میرا ایک بیٹا اپیلیپسی کا پیشنٹ بھی ہے اور اس کو بار بار فیڈستان کی سے چوٹیں بہت لگتی ہیں اور میں نہیں کر سکوں گی انہوں نے کہا نہیں تم شروع تو کر اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی الحمدللہ میں نے جب شروع کیا تو پھر آہستہ آہستہ مجھے قرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوئی پھر میں نے سیرہ پڑھی سیرہ کے ذریعے اور صحابہ کے حالات کے ذریعے مجھے بہت سائے چیزیں پھر مجھے سمجھ میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو مشکلات میں ڈالتا ہے تو اس کو ان کو مضبوط بھی کرتا ہے اور اگر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاتا ہے اس دوران جب میرا کورس کر رہی تھی تمہیں شدید بیمار بھی ہوئی اور مجھے بڑی آنٹ کا السر ہو گیا تھا تب بھی میں نے کہا کہ میں آگے نہیں پڑھ سکوں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدمی بھی دی اور میری جو ٹیچر ہیں اور تمام میری کلاس فیلوز وہ سب مجھے کہتی تھی نہیں کر لوگی آرام سے کر لو لیکن ہو جائے گا اور پھر الحمدلہ میرا کورس مکمل بھی ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کرنے کا جو ہے آگے موقع بھی دے دیا اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے میری بہت بہت دعائیں بھی ہیں اور کوشش بھی ہے کہ مجھے جو قرآن کی نعمت ملی میں وہ آگے پہنچاؤں اور اپنے جیسے جو خواتین ہیں قرآن پڑھ کے ان کو بھی جو ہے نا ان کے بھی گلے شکوے دور اور ان کو بھی میرے اتنا سبر شکر کرنا آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے میری بہت دعا ہے کہ یہ قرآن کی نعمت جو ہے جیسے مجھے ملی ایسے ہر بندے کو مل جائے اور قرآن ہر ہاتھ اور ہر دل میں ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس تقریب کی تھیم القرآن حیاتی ہے اب جو طالبہ اپنے قرآن کی تعلیم کے سفر کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ان کے مطابق انہوں نے جینے کا ڈھنگ ہی قرآن سے سیکھا آئیے سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نیلو فر امران ہے میری تعلیم ایمیسی انٹیریر ڈیزائن ہے مجھے دو ازار اٹھارہ میں الہدہ کی بیریہ ٹاؤن کی برانچ سے تفہیم دین کورس کرنے کا اللہ نے موقع دیا بس پھر ارادہ کیا اور مستقل مزاجی سے جوڑی رہی تو اللہ راستے بناتا گیا الحمدللہ کیا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ قرآن میرے اور آپ کے لئے ہے مکمل زندگی کی گائیڈ لائنز دیتا ہے یہ ہماری عالمگیر کتاب ہے اس کو سمجھ کر پتا چلا کہ انسانی جسمانی روحانی ضروریات حلال طریقے سے کیسے پوری ہوں گی اور دنیا کی ہر کام کو کرتے ہوئے بھی ہم عجر و ثواب پاس سکتے ہیں ہماری یہاں پر قرآنی آیات کے ساتھ گرومنگ کی گئی اس کا عدب سکھایا گیا مجھے کن باتوں پر رونا اور کن پر خوش ہونا چاہیے حتیٰ کہ مجھے قرآن کے اوراک پلٹنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا یہاں سے سیکھ کر میں اب اس قابل ہوئی ہوں کہ میں خود عربی الفاظ کا ترجمہ نکال سکتی ہوں امانت کے وہ معنی سمجھائے گئے جس پر اگر ہم عمل کریں تو دوسری کسی چیز پر نظر اٹھانا بھی مشکل لگے رمضان کی تراوی میں وہ لطفایا کہ پنکھے کی آواز بھی گران گزرتی اسائنمنٹس اور پیپرز کو نمبروں سے بالہ تر پایا کہ یہ تو صرف سیلف اسسمنٹ ہے اتنی خوشی ہوئی پہلے پارے کی پیپر کی تیاری کرتے ہوئے کہ اب اس کے ایک ایک حرف کا ترجمہ مجھے آتا ہے ہر قسم کے تاثب سے پاک تفسیر سننے کو ملی آلہ کوالیفائیڈ ٹیچرز ملیں جو دین اور دنیا کو احسن طریقے سے ساتھ لے کر چل رہی ہیں خالد ساتھی ملے اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شک انسان کو کمزور بنایا ہے اور ماحول اس پر بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے اس لیے کورس مکمل ہوتے ہی جب سٹاف میں شمولیت کا موقع ملا تو اب مزید فائدہ اٹھا رہی ہوں تاکہ ساری تربیت ریت کا ڈھیر نہ ہو جائے اور اتنے منظم ادارے سے جڑنا اللہ کا احسان ہے آپ سے بھی درخواست ہے کہ کہیں سے بھی اللہ کی بات سمجھنے کی ابتداء ضرور کریں کیونکہ ہر ہر لمحے کا حساب دینا ہے تو کچھ تو اپنا حصہ ڈالیں نہ کہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادات سے بہترین کا سفر شروع کریں ایسے ادارے کی موجودگی کو شکر جانیں اور شکر کرتے جائیں نعمتیں پاتے جائیں یہی کتاب تو دلعوں کے زنگ کو ختم کرنے اور روح کو قرار دینے والی ہے اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ قرآن سے جڑا یہ سفر آخری دم تک جاری رہے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے کووٹ کی وجہ سے مفتا کی کلاسز کا آن لائن ہو جانا ہماری اس پیکر کیلئے کیسے خیر کا باعث بنا آئیے سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا بیٹا پچھے تین سیشن سے مفتا القرآن کے ساتھ منسلک ہے اور جہاں کووٹ پوری دنیا کے لیے ایک زہمت بن کے آیا وہاں میرے لئے اللہ تعالی نے اس میں ایک رحمت کا رستہ نکالا کہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میرے بچے درست تلفظ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں اللہ تعالی نے مجھے کرونا ہی کے دنوں میں مفتا القرآن کی طرف ڈائریکٹ کر دیا اور صرف میری بیٹے کی نہیں میری اپنی بھی بہت کریکشنز ہوئیں اور آپ کی تیچرز اس قدر نرمی سے کلاس لیتی ہیں کہ مجھے خود بھی بہت شوق ہوتا ہے وہ کلاس سننے کا تو اللہ تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ سیشنز آگے بھی جاری رہیں تاکہ اسی طرح سے ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصبا القرآن گیارہ سے چودہ سال کے بچوں کا ایک پاپلر پروگرام ہے جس میں ان بچوں کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر اور سیرہ صحابہ کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں قرآن میں بیان کی گئی مختلف کہانیاں اپنے پڑھنے والوں کو بہت متاثر کرتی ہیں اس بچے کے تاثرات سنتے ہیں جو ان کہانیوں کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہا ہے السلام علیکم میرا نام عبداللہ بن عمر ہے میں چودہ سال کا ہوں میری امی نے مجھے جنوری دو آزار اکیس میں مصبا القرآن کی سورہ یوسف کے آن لائنگ کورس میں داخل کیا اس کورس میں مجھے اپنے ذہن میں اٹھنا ہو لے کئی سوالات کے جوابات ملے سورہ یوسف سورہ القحف اور سورہ حجرات اور نماز کے متعلق میں نے سارے کورسز اٹین کیے سورہ القحف میں نوجوان لڑکوں کی استقامت نے مجھے بہت نتاثر کیا اپنے ہر کامے میں اللہ کی اب مدد مانگتا ہوں اور اب پانچ وقت کی نمازی بڑھتا ہوں ان کلاسز کو اٹین کرنے کے لیے مجھے گرسواری چھوڑنی پڑی تو مجھے القحف کے نوجوان یاد آگئے جنہوں نے دنیا کی آسائشوں کو اللہ کی خاطر چھوڑا تھا ان نوجوانوں کی نیک صوبت کا اثر دیکھ کر میرے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے دوستوں کو بھی اس نیک کام میں شامل کروں اس لئے میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو ان کورسز کے بارے میں بتایا اور میں ان کو باتوں باتوں میں وہ ساری اچھے اچھی باتیں بتاتا رہتا ہوں جو میں نے سیکھئی اللہ تعالیٰ الہدہ کے مضبع القرآن کے کورسز کی آرگنائزرز کو بہت جزائے خیر عطا کریں جنہوں نے ہمارے لئے ہدایت کے راستے کو آسان بنایا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے جس نے فقل قلوب کورس کنڈکٹ کروانے کی توفیق دی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاذہ معترمہ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جنہوں نے اس کتاب کی طرف ہمیں گائیڈ کیا اگر وہ اس کتاب کو سیلیکٹ نہ کرتے ہیں تو یہ کتاب بلا شبہ لائبریریز کی زینت تو بنی رہتی مگر ہم اس تک نہ پہنچ پاتے جب تک کلاسز کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا اس وقت تک ہم تو جانتے بھی نہ تھے کہ کیسے کیسے انمول موتی اور خزانے اس کتاب کے اندر چھپے ہوئے ہیں مولف نے اس کتاب کو لکھنے میں پچیس سال لگائے اور اس میں ہمیں ان کا پکتہ عظم شوق قربانی نظر آتی ہے اور پھر اللہ کی رضا کی طلب دیکھیں جب ہم دنیاوی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو یہ جذبیں ہمارے اندر بھی موجود ہوتے ہیں مگر دین کا کام کرتے ہوئے ہم تھوڑے پہ ہی راضی ہو جاتے ہیں مولف نے بڑے خوبصورت انداز میں ہماری کریکٹر بیلڈنگ کی ہمارا تذکیہ کرنے کی کوشش کی قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کیا شاعر کہتے اللہ سبحانہ وتعالی کے کتاب مومن کے دل کے لئے قوت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حکمت ملت کی زندگی کے لئے شہرک کی حیثیت رکھتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایمان کا نور محنت مشکت اور دعاوں سے حاصل ہوتا ہے اور یہ نور ہی ہمارے دل کی اصلاح کرتا ہے اور جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو دل جب تک بند نہیں ہوتا وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے اور جب ہم نے اصلاح لوسنا پڑے تو مولف نے اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف اس انداز میں کروایا کہ یقین اور توقل میں اضافہ ہوا ہمیں تقدیر پر راضی رہنے کا سلیکہ سکھایا گیا اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ رب کے فیصلوں کو کیسے قبول کرنا ہے مولف نے صرف دو جملوں میں ہمیں ہمارے مقصد حیات سے آگاہ کیا فَلْعِبَادَتُ وَاجِبُ الْأُمَّةِ وَدْدَعْوَتُ وَزِیفَةُ الْأُمَّةِ عبادت امت پر واجب ہے اور دعوت دین امت کا فریضہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مرتے دم تک اس فریضے کو سر انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فِقْهُ الْقُلُوبِ ایک ایسی تصنیف ہے کہ جس میں مصنف نے اللہ سبحانہ وتعالی کا بہترین تعرف اس کی ذات و صفات کی روشنی میں کیا ہے اس خوبصورت کتاب کی اہمیت کے پیش نظر استاذہ محترمہ کی رہنمائی میں اس کو باقاعدہ ایک کورس کی صورت میں پڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس مقصد کے لیے الہدہ لاہور ریجن نے جولائی 2020 میں اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کیا لیکن یہی وہ وقت تھا کہ جب کوویڈ 19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور باقی تمام اداروں کی طرح الہدہ کی برانچز کو بھی بند کرنا پڑا اور یہ کورس کہ جو آن کیمپس ہونا تھا اس کو آن لائن سوچ کر دیا گیا اور یوں یہ وہ پہلا کورس ہے کہ جو لاہور ریجن میں بزریا زوم شروع ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی آن لائن کورسز کے ایک سلسلے کی ابتدا ہو گئی کہ جو اب بھی جاری ہے الحمدللہ اس کورس کی ریجسٹریشن کا آغاز فکھ القلوب کے مقدمہ سے ہوا جس میں ہزار کے قریب سٹوڈنٹس ریجسٹر ہوئے کورس کو مؤثر اور منظم انداز میں رن کرنے کے لیے گروپ ان چارجرز متین کی گئیں طالبات کی کارکردگی کو نوٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں تربیہ اور تسکیہ کے اہم پوائنٹس کو ذہن نشین کرانے کے لیے ان کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی ہے ہر کلاس کے اختتام پر گروپ میں ایم سی کیوز پوسٹ کیے جاتے ہیں جن کو طالبات حل کرتی ہیں اور جوں ان کا ریزل بھی مینٹین ہو رہا ہے اس وقت فکل قلوب کورس کی دوسری ٹرم میں بک ٹو پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی تعلیم و تعلم کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھی ایک ماں اور بیٹی کی بات سنیے جو پچھلے دیر سال سے فکل قلوب پڑھ رہی ہیں جوٹے ہم کتاب کر رہے ہیں ٹکل قلوب تو میں ارسا ہوتی ہوں کہ اس کی ہماری زندگی پر کیا اثرات رکھتا ہو رہے ہیں بلکل ماما اس کو میں بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہی تھی کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک کمپیریزن میرے اندر آیا دنیاوی کتب جو ہم پڑھ رہے ہیں چاہے وہ ہم علوم اسلامیہ ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں اور دوسرا ایک طرف یہ کتاب تو اس میں رائٹر کا جو خلوس ہے تڑپ ہے اپنی امت کے لیے ان کے اندازے بیان میں جو نظر آتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ آج کے دور میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا اور دوسری بات یہ یہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنے ایمان میں بہت مضبوطی محسوس کی بیٹے آگے اس ایمان میں مضبوطی کی بات سے مجھے اپنی سٹوڈن کی بات یاد آگئی ہے کہ جب وہ پہلا لیسن سنا رہی تھی تو ان کی آواز بہت کنگین تھی قریب ہی ان کے شوہر کی نا ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ بتا رہی تھی انہوں نے کنی دنوں میں یہ کتاب شروع کی تھی اور اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان کو ایک مضبوط سہارہ مل گیا ہے اور وہ دنیاوی اور روحانی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی مضبوط ہو گئی ہیں یہ کوئی لیسے ہی بیٹے کہ جب میں نے رب کو پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ پاننے والا تو رب ہے اور میری ہر ضرورت اور چاہت کو پورا کرنے والا میرا اللہ ہے تو اس چیز نے مجھے دنیاوی فکروں سے ازاد کیا اور دل کو آخرت کی فکر لگ گئے اور اسی طرح ہم نے اللہ کے جو صفات پڑھیں اللہ تیف الخبیر تو یہ چیز مجھے بڑی فیسنیٹ کی کہ کس فاری پینی سے اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو جانتا ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن بھی ہیں الرحیم بھی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور محبت ڈیویلپ ہوئی کہ میرا رب جو میری ایک ایک بات کو جانتا ہے اور اتنے بھری لیول پہ جانتا ہے تو تب بھی اس کی رحمت کے دروازے میرے لئے ہر بک کھلے ہیں الحمدلہ اور بلکل ایسے ہی جیسے العلیم ہم نے پڑا تو پھر ایسا محسوس ہوا کہ میرے اور میرے رب درمیان تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں اور اللہ کی قربت کا احساس علمیں اڑھا اور جب اللہ کی مہیت کا یہ احساس ہوتا ہے تو میں نے جو فیل کیا کہ ہماری زندگیوں سے ڈپریشن پریشانی انزائیٹی یہ سب کچھ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے اور یہ تحریک بھی اپنے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ میرے رب کی اتنی پیاری پیاری صفات ہیں تو میں اپنے رب کی بندی ہونے کے ناتے اپنے اندر کیسے ان صفات کو لے کر آؤں میں کیسے احمد الرحمن بنوں میں کیسے احمد الرحیم بنوں بھارک اللہ الحمدللہ تو بیٹے آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کی مارک پر تحاصل کرنے سے ہماری زندگی کتنی پر امان ہو گئے گئے تو اب کام یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے ساتھیوں عزیزوں کارک کو بھی اس کی طرف رفت دلائیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی سختی دور کرے گا اللہ سبحانہ تعالی اس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے سختی دور کر دے گا الہدہ انٹرنیشنل ویلفیر فاؤنڈیشن کے قیام کا بنیادی مقصد قرآن کی تعلیم اور خدمت خلق ہے الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ اپنے ان مقاصد کے لئے کوشش کر رہا ہے میں درخواست کروں گی محترمہ آلیہ برٹ سے جو لاہور ریجن کے سوشل ویلفیر کی ہیڈ ہیں کہ وہ ہمیں ان پروجیکس کے بارے میں آگئی دیں جو لاہور ریجن سر انجام دے رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ سبحانہ وطالعہ اس کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں اور جو کوئی کسی مسلمان کی مسئبت دور کرتا ہے اللہ دیپارٹمنٹ کا قیام لاہور ریجن آفیس کے ساتھ ہی دو ہزار چھ میں ہوا اگرچہ شروع میں چند کاموں کا آغاز چھوٹے لیول سے ہوا مگر وقت کے ساتھ ساتھ کاموں میں بہتری آتی چلی گئی اور دو ہزار چودہ میں باقاعدہ آرگنائز کام شروع ہوا ریجن آفیس کے اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن اور سنت سے جوڑنا ہے کیونکہ یہی الہدا کا ویجن اور مشن ہے کہ قرآن ہر ہاتھ میں اور ہر دل میں سرویسز الہدا کی ویلفیر سرویسز میں ہونے والے کام سارا سال جاری رہتے ہیں اور مختلف طرح سے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد اور باعزت روزگار کمانے میں ترغیب دی جاتی ہے مستحقین کو مالی تدوی تعلیمی شادی کے اخراجات میں مہانہ راشن کرز حسنا اور سیلف امپوریمنٹ میں مدد دی جاتی ہے غسل میت مسنون غسل میت کی سروس کے ساتھ مختلف وینیوز پر برانچز میں اور آن لائن ٹریننگ دی جاتی ہے اور کفن پیکس بھی تیار کروائے جاتی ہیں لوگوں کی مزید سہولت کے لیے دو برانچز نواب ٹاؤن اور بحریہ ٹاؤن میں مقصلہ بھی تیار کروائے گیا ہے اس کے علاوہ مرد حضرات کے لیے بھی غسل میت کی ٹریننگ کا آغاز کیا جا چکا ہے میریج بیورو میریج بیورو کی سروس کے ساتھ والدین کے لیے کانسلنگ سیشنز بھی منقد کرائے جاتے ہیں تعم مسکین تعم مسکین کے سروس کے تحت مستحق افراد میں پکا ہوا کھانا تقسیم کیا جاتا ہے اکٹوبر دو ہزار اکیس میں استازہ محترمہ نے تعام کے نئے فارمیٹ کا مشورہ دیا جس پر فوراں عمل کرتے ہوئے تمام برانچز نے تعام کے ساتھ درس کا بھی احتمام کیا پسماندہ علاقوں کی کم پڑھی لکھی محنت کش خواتین کو دعوت دی جاتی ہے جس میں پہلے انہیں درس دیا جاتا ہے پھر بہت منظم طریقے سے بٹھا کر صاف اور صحت بخش کھانا دیا جاتا ہے اس کے بہت مصبت اثرات نظر آ رہے ہیں کچھ خواتین کے لیے روشنی کا سفر پروگرام شروع ہونے سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور موسم کی مناسبت سے گرم یا تھنڈا دودھ دیا جاتا ہے اس ایکٹیویٹی کے دوران بچوں کو دودھ پینے کی دعا اور کھانی پینے کے آداب بھی سکھائے جاتی ہیں پبلک ہلتھ سرویسز پبلک ہلتھ سرویسز کے وزیٹ اور تصر دوران پانی کی فراہمی پلانٹیشن وغیرہ ان کاموں کے لئے مستحقین کے بارے میں باقاعدہ سروی ہوتا ہے بینیفیشری ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے اور یہ سب الہدا کی پولیسیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے پکچر پولیسی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے لئے افتار کا بھی تمام کیا جاتا ہے اور بچوں میں اید گفٹ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں قربانی پروجیکٹ اید الازہ کے موقع پر مستحقین میں گوش تقسیم کیا جاتا ہے بہترین جانوروں کا انتخاب ان کی پروفیشنل طریقے سے قربانی اور گوش کے بڑے منظم طریقے سے پیکٹ بنا کر مستحقین میں تقسیم کیے جاتے ہیں پلانٹیشن ڈرائیو یہ ایکٹیوٹی سال میں دو مرتبہ کی جاتی ہے اور پودے لگانے کے ساتھ ساتھ شجر کاری کی اہمیت اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے مطالق ہمارے دین میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ لوگوں تک پہنچ آئی جاتی ہیں ستھ کاری کے کاموں میں اہم ترین کام پانی کی فراہمی ہے اس حوالے سے سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ ہر ممکن طریقے سے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کام کرتا ہے اس میں بورنگ سب مرسیبل پمس الیکٹر دستروں کی فراہمی کا کام کئی سالوں سے کر رہا ہے اس سال الہدہ کمیونٹی سکول کے بچوں کے لیے بھی یونی فارم کے سویٹر فراہم کیے گئے نیڈل ہومز نیڈل ہومز میں بچیوں کو سلائی کا ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت و تزکیہ کا بھی احتمام کیا جاتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے وقت اور مال میں برکت اطاع فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سامعین میں آپ کو بتاؤں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کے سخت ہونے کا علاج پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیگر باتوں کے علاوہ قرآن کی تلاوت کا مشورہ دیا کرتے تھے کچھ ایسا ہی تجربہ ہماری اس طالبہ کے ساتھ بھی ہوا سنتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو آزمائش سمجھتے وے مصبت انداز میں حل کرنے کی کوشش کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فائقہ عثمان ہے اور میں نے حال ہی میں الہدا سے تعلیم دن گوز کیا ہے میرا الہدا کا سفر وائی می سے الحمد اللہ می تک کا سفر ہے اگر میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ تو میں اپنے خاندان کے وہ پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی گئی جس نے جوب کی بہترین شوہر اور بہت کوپریٹی سسرال ملا یعنی نعمتوں پر نعمتیں اور ان نعمتوں میں رہتے رہتے دل کب سخت ہو گیا کب اس میں غرور آگیا مجھے خبر بھی نہیں ہوئی پھر الحمدللہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا بیٹا اور بیٹی دونوں دیئے لیکن دونوں قوت سماعت سے محروم تھے اس کے بعد ایسی تھا کہ جیسے زندگی الٹ کر رہ گئی ہو بار بار دل میں ایک ہی خیال آتا کہ لوگوں کو کس گناہ کی سزا ملی کہ ایسی اولاد ہو گئی لیکن الحمدللہ اللہ نے میرے لئے بہترین راستے کھولے اور ہم نے اپنے بچوں کا کاؤکلیر امپلانٹ کروا لیا تین سے چار سال کی دن رات مشکت کے بعد الحمدلللہ وہ دونوں بولنے کے قابل ہو گئے لیکن اس سارے سفر کے دوران میرے ذہن میں وہ شکوہ وہی کا وہی تھا کہ وائی می میں نے بہت سے لوگوں سے سوال کیا خود قرآن تفسیر سے پڑھنا چاہا لیکن ظاہر ایک معلم کے بغیر قرآن بھی سمجھ نہیں آتا اللہ ما شاہ اللہ پھر مجھے مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ َكَ الْحِجَارَتِ اَوْ أَشَدُ قَسْوَا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہوں یا اس سے بھی زیادہ سخت استاذ جی سائد کی تفسیر میں بتا رہی تھی کہ جب نعمتوں پر نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں پھر اللہ انہیں آزمائشوں کی ٹھوک کر لگاتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پر لٹائیں فوراں سے میرے دل میں خیال آیا کہ یہی تو تھا وہ جواب جس کی تلاش میں میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اللہ نے تو میرے سخت دل کو توڑنے کے لئے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا قرآن کا سفر جاری رہا اور حوصلے پر حوصلہ ملتا رہا جہاں لوگ کہتے تھے کہ یہ سزا ہے وہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حوصلہ دیتی کہ اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اللہ میرے اس کمان کو اپنے بارے میں سچ فرمانا الحمدللہ آج جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میرا دل شکر سے بھر جاتا ہے کہ ان کی بدولت اللہ نے مجھے خود سے اور اپنی کتاب سے جوڑا ہے مرنہ میں تو دنیا میں ایک ہوئی رہتی اور اس بہترین علم کو حاصل کیا بغیر شاید دنیا سے جلی جاتی میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک ہم قرآن سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ الہدہ کا یہ عظم کہ قرآن ہر ہاتھ میں ہر دل میں کا اس سے بڑا اظہار اور کیا ہوگا کہ الحمدللہ ہماری مفتا کی ٹیچرز کی محنت سے قرآن ایک سپیشل بچی کے ہاتھ اور دل تک بھی جا پہنچا بسم اللہ ورحمان ورحی السلام علیکم میرا نام ہپا خسند ہے میں جب پانچ سال اٹھی تم میں نے الہودہ شروع کیا تھا میں نے قائدے سے پہنا شروع کیا تھا اب میں باروے پارے میں پانچ گئی ہوں مجھے شروع میں روز پہنے بارد مجھ سے لگتے تھے لیکن میری ٹیچرز کی مدد سے اور اٹھی محبت سے میں نے سب سیکھا اور مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا میرا دل تھکتا تھا کہ کب ٹائم ہو اور میں جاؤں مجھے بہت چاک ہو گیا پہنے کا مددستہ بند ہو گیا کرونک میں اور آرلائن کلاسس شروع ہو گئے میں نے دل لگا کر پڑا اس ساری ارضے میں میں نے دعائیں یاد کی صبح کے عشقہ یاد کیے اور نمازے سے ٹیلی گرافی کی شروع مرسلات حفظ کی اور سات سار ناظرہ بھی پڑھتی رہی میں اب بہت سوق سے جاتی ہوں تو اور انساء اللہ قرآن مکمل کمی بھی چاہے وہ کوئی بالخ انسان ہو یا بارہ سال کی کم عمر بچی قرآن کا یہ اجاز ہے کہ وہ دلوں پر اثر انداز ہو کر عمل میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے ایسا ہی کچھ اس بچی کے ساتھ بھی ہوا جو ہماری مصبع القرآن کی سٹوڈنٹ ہیں آئیے سنتے ہیں السلام علیکم میرا نام فاطمہ بنت عمر ہے اور میں چھٹی جماعت میں پڑھتی ہوں میں بارہ سال کی ہوں میں کوئٹہ میں رہتی ہوں جب کووٹ کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہوا تو میری امی ہم بچوں کے لئے فکر مند ہوئی کیونکہ ہمارے علاقے میں پہلے ہی ہماری عمر کے بچوں کے لئے کوئی خاص اسلامی کورسز موجود نہ تھے کووٹ کی وجہ سے جب رسٹرکشنز لگی تو ہمارے قرآن سیکھنے کے مواقع اور کم ہو گئے اسی دوران میری امی کم اس باہل قرآن کے آن لین کورسز کے متعلق پتہ چلا اور انہوں نے ہمیں اس میں انرول کر دیا پہلے کورس کے بعد ہی ہمارے اندر بہت تبدیلی آئی اور ہم نے اس کے بعد آنے والے سارے کے سارے کورسز اٹینگ کیے سورہ الحجرات کی آیات پر عمل کرتے ہوئے میں نے دوسروں کا مزاق ارانا چھوڑ دیا برے ناموں سے پکارنا چھوڑا غیبت اور تجسس کرنا چھوڑا جس کے نتیجے میں میری اپنی سہیلیوں سے تعلقات میں بہت بہتری آئی سورہ یوسف سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم بہن بھائی نے آپس میں سیبلنگ رائیولری سے بچنے کی کوشش کی اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو نظر انداز کر دیا میں آگے بھی آنے والے کوشش کو اٹینڈ کرنا چاہوں گی اور اپنی کوشش کروں گی کہ اپنی سہیلیوں کو بھی اس نیک کام میں شامل کرلوں شکریہ فرایہ احسن کی تاثرات سنتے ہیں کہ وہ کیسے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے عمل سے گزر رہی ہیں السلام علیکم اور کیا ہونڈ سر Pat paproz سوارت حمان مہemu تجوید. Before coming to Alhuda, I was very eager to memorize سورہت حفماان but was not able to. After joining Alhuda, I have already learned 10 verses in 2 lessons. I would like to thank all my teachers and staff members for teaching me so much about Islam and I hope when I grow older I will be able to pass on this knowledge to other people. السلام علیکم. سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا. میں تیرا سینہ غنہ سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا. اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو تیرے لئے دونوں ہاتھوں کو محنت مزدوری سے بھر دوں گا اور تیری بھوگ بھی نہیں ہماری جو طالبہ اب اپنے تاثرات آپ سے بیان کریں گی انہوں نے نہ صرف جاب بچوں اور گھرداری کے ساتھ دور بیٹھ کر اپنے نامکمل کورس کی تکمیل کی بلکہ ما شاء اللہ اب ڈنمارک میں خواتین کو پڑھا بھی رہی ہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شواخ خان ہے اور میری الہودہ سے واپستگی 2001 میں جب ڈاکٹر فرد حاشمی گرمانی فانڈیشن آئیں تو عزیزہ آبدہ آبا کے ذریعے ہوئی. اس کے بعد والدہ اور نانی جان نے کبھی ڈانٹ کر اور کبھی پیار سے الہودہ کے کسی نہ کسی ایوننگ پروگرام یا دور قرآن کا حصہ بناتی رہی. الحمدللہ ان کی محنتیں کوششیں اور ڈانٹ وہ دولت دے گئی جو آج ہر دولت پر بھاری ہے جو خیرے کثیر ایمان اور تعلیم دین سے ملتی ہے وہ دنیا کی کوئی اور دولت نہیں دے سکتی میں نے دو ہزار چھے میں اپنا کورس کرا مگر کچھ حصہ شادی اور بیرونوں ملک شفت ہونے کی وجہ سے مکمل نہ کر سکی اگرچہ پروفیشنل اور پرسنل دائرے میں زندگی آگے بڑھی مگر ہمیشہ ایک خالی پن رہتا تھا جو دنیا کی کوئی بھی نعمت اس کمی کو پورا نہیں کر پا رہی تھی اور وہ کمی یہ تھی کہ اللہ نے دین کے علم سے متعارف کرا دیا مگر اس کا حق ادا نہ کر سکی دین کا علم رب سے محبت کا وہ ذائقہ ہے جسے جب آپ ایک دفعہ چکھ لیں تو وہ پھر آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا یہ بھی رب کی ایک رحمت ہے کہ وہ بار بار پلٹنے کا موقع دیتا ہے دنیا کی سیوی میں ایک لائن کو بڑھانے کے لیے ہم سالوں کی محنت اور تعلیم حاصل کرتے ہیں اور رب کے حضور اس کے دین کے لیے اپنی آخرت کی سیوی پر کام نہیں کرتے اسی کشم کش کے دوران کچھ بہنوں سے ملاقات ہوئی جو الہدہ سے وابستہ تھی اور انہوں نے مجھے اپنے علاقے میں کلاس شروع کرنے کے لیے حوصلہ مندی کری الحمدللہ پھر رب نے راستے بنائے اور مسجد میں جگہ مل گئی ریجن آفس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تو ان کی تجویز پر آن سائٹ فہم القرآن منقعت ہوا اس کے اپنے ہی چالنجز تھے کیونکہ اسی سال کووٹ نے ہٹ کرا اسی دوران خیال آیا کہ اپنا ادھورہ ڈپلوما مکمل کرا جائے اور اس سلسلے میں اپنی برانچ گرمانی فاؤنڈیشن سے رابطہ کرا جن کی طرف سے سو فیصد تعاون حاصل ہوا مشکل تو تھا جوب بچوں اور گھر کی ذمہ داری کے ساتھ مگر ہر مشکل کے ساتھ آسانی اللہ ہی دینے والا ہے کورس مکمل ہوا اور پھر جوب کے کچھ آورز کم کرے تاکہ ہفتے میں ایک دن آن سائٹ کلاس اور ویکنڈ پر آن لائن کلاس دن کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے اس کے علاوہ مزید کچھ آن لائن کورسز پھر شروع کیے تاکہ تعلیم کے سلسلوں کو مزید آگے بڑھایا جائے میں یہ پیغام ان تمام بہنوں کو دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی میری جیسی سیملر سیچویشن میں ہو کوئی بہن اپنا کورس گیپ کے بعد پورا کرنا چاہتی ہو یا پروفیشنل لائف کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا چاہتی ہے تو حمد کریں ارادہ کریں نیت کریں اور دعاوں کا سہارا لے لیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے رستوں کو آپ کے لئے آسان کر دیں گے مگر اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی مسلسل تعلیم اور جماعت کے ساتھ جڑنا آپ کے ایمان اور عمل میں انشاءاللہ استقامت فراہم کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے استازہ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں اور ان کی اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو جناب اب وہ موقع آ گیا جس کے لئے یہ تقریب منقب کی گئی ہے یقینا ہماری پاس ہونے والی طالبات شدت کے ساتھ اپنے نام سننے کی منتظر ہوں گی تو لیجئے آپ کا انتظار ختم ہماری وہ تمام طالبات جنہوں نے دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار اکیس کے دوران اپنے کورسز مکمل کیے ان کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں گربانی ہاؤس رزلٹس اللہ سبحانہ تعالی کی مہربانی سے تعلیم دین وانیر بیچ ٹوینٹی میں پاس ہونے والی سٹوڈنس کے نام بریم افتخار مہرین سعید مہوش سلمان مصفرہ اکرم نیدہ ناصر سنا یوسف وانیہ حبیب ان میں فرس پوزیشن حاصل کی مہرین سعید نے سیکنڈ سنا یوسف اور تھرڈ مریم افتخار تعلیم دین ویش ٹوینٹی فرسٹ کامیاب ہونے والی طالبات کے نام ایمن شفیق عریبہ زاہد حاجرہ امران لائبہ تاہر منسہ زینب نسرت اسلم تزک رحمان ان میں فرس پوزیشن حاصل کی دو سٹوڈنس نے لائبہ تاہر اور منسہ زینب سیکنڈ پوزیشن پر رہی حاجرہ امران اور تھرڈ پر تزک رحمان تعلیم القرآن بیچ ون کامیاب ہونے والی طالبات حادیہ عبدالرشید لائکہ تاہر ماریہ اشرف سادیہ خان افرہ خان سنا شہ سادی سمیرہ سرور شوار شیروانی ان میں فرس پوزیشن حاصل کی مالیہ اشرف نے سیکنڈ نمبر پر رہی لائکہ تاہر اور تھرڈ پر حادیہ عبدالرشید تعلیم دین ٹینت بیچ ڈیٹھ سالہ آئیشہ جان محمد عزا محمود حمنار شاہد رمیسہ زاہد ردا سعید سہر سحیل ان میں فرس پوزیشن حاصل کی ردا سعید نے سیکنڈ نمبر پر رہی رمیسہ زاہد اور تھرڈ عزا محمود تعلیم دین بیچ 11 محناز اختر منظر سادات طیبہ موسم فرس پوزیشن لی منظر سادات نے اور سیکنڈ پر طیبہ موسم تعلیم دین بیچ 4 ڈھائی سالہ پروگرام آمنہ یاسین سارہ چودری حافظہ زنیرہ نگت سعید تحمینا عزت ان میں فرس پوزیشن حاصل کی سارہ چودری نے سیکنڈ نگت سعید اور تھرڈ آمنہ یاسین ایوننگ کورس کی آلیا سلیم اور صفینا ندیم بھی کامیاب رہیں سیکنڈ بیچ ڈھائی سالہ میں سائمہ اشفاق شگفتہ جلیل تعلیم دین وانیر کے پروگرام بیچ 18 کی سٹوڈنس گلف شہان اور تسلیم کوثر کامیاب رہیں تعلیم دین بیچ 14 وانیر بلکیس نواز خان صدرہ منیر انم اشفاق مریم ممتاز علامہ اقبال ٹاؤن تعلیم دین بیچ 15 سٹوڈنس کے نام ہیں فوزیہ معروف اقراہ علام نبی نصیبہ قریشی سفورہ اکرم سونیا احمد فریال ناصر ان میں فرس پوزیشن حاصل کی اقراہ غلام نبی سیکنڈ نصیبہ قریشی تھرڈ فریال ناصر تعلیم دین بیچ 16 میں کامیاب ہونے والی طالبات عدیلہ سغیر بشرا فرخ خولہ خالد وردہ سلمان زویہ عبد الرحمن سمیہ زیشان آئیشہ یعقوب نادیہ عبد الرحمن فرس پوزیشن حاصل کی نادیہ عبد الرحمن سیکنڈ نمبر پر رہیں بشرا فرخ تھرڈ انوردہ سلمان بہریہ ٹاؤن جیسپین بلوک تفیم دین بیچ فرس نصرین کوسر نیلو فر امران سبا کاشف ان میں پوزیشن یوں ہیں فرس سبا کاشف سیکنڈ نیلو فر امران اور تھرڈ نصرین کوسر نوات ٹاؤن کا ریزلٹ تعلیم دین سیکنڈ بیچ آئیشہ رزا حافظہ حریہ خلیل مائدہ شرفی پریوش رفیق سائمہ امجد سمرہ شاہد پوزیشنز یوں ہیں فرس پریوش رفیق سیکنڈ آئیشہ رزا تھرڈ مائدہ شرفی اولڈ آفیسرز کالونی کی برانچ سے تعلیم دین کا پہلا بیچ بشرا سعداللہ فاطمہ مقبول حماس سید جمیلہ رانی آئیشہ صدیقہ امارہ سرور فرس پوزیشن حاصل کی فاطمہ مقبول سیکنڈ آئیشہ صدیقہ تھرڈ مشرا سعداللہ پولٹرن برانچ سے کامیاب ہونے والی تعلیم دین کی طالبات بیچ فرسٹ میں آمنہ وارس انم ارشد آئیشہ شریف فرینہ منیر ہما تارک حفظہ اتیک اقرہ رشید مریم بی بی فرہ رباب رشید سبہ مختار سلطانہ الیاس عزبہ غلام حیدر جازیہ کمل فوزیہ اجمل زینب ساجد پوزیشن ہولڈر سے فرسٹ مریم میراج سیکنڈ آئیشہ شریف اور تھرڈ سبہ مختار نسبات برانچ تعلیم دین سیونت بیچ کے پاس اٹھونے والے سٹوڈنٹس کے نام اس طرح سے ہیں ارشہ حامد فرزانہ عبدالحکیم فاطمہ بیگ رکیہ ماجد رشک کمر شاوانہ فرید نورین سعادت صوفیہ مظفر آمنہ عطیق فرسٹ آنے والی سٹوڈنٹ رکیہ ماجد سیکنڈ ارشہ حامد تھرڈ رشک کمر نفسی برانچ تعلیم دین بیچ فرسٹ کے پاس اٹھونے والے سٹوڈنٹس کے نام اس طرح سے ہیں آبدہ ازہر افشاں یاسمین ایمن اشرف اسکا امجد آئیشہ افتخار دورشم عارف افت بانو فضاندین جویریہ کرامت کرن بشیر میمونہ زفر مشل امجد نورین آمیر رباب امران سائرہ شاہین شبانہ زیا شاہستہ پروین تسنیم کوسر طیبہ فاطمہ وجیہ شاہد اور زرکہ امجد فرسٹ پوزیشن افت بانو سیکنڈ نورین آمیر تھرڈ دورشم عارف وابٹہ ٹاؤن تعلیم دین فورت بیج کے پاس آؤٹ ہونے والے سٹوڈنٹس کے نام اس طرح سے ہیں الماس زہیر اکیلہ زیب آئیشہ ناصر حفظہ رزا کوسر پروین ماریا جمیل نازیہ پروین نزت بھٹی کمر سلطانہ رزوانہ جاوید ربینہ جاوید صدف مسود سائرہ آصف شہناز اکبال شائستہ عارف طہرہ علی یاسمین عارف شہانہ سیف آفیہ امتیاز مسررت خان ناہید عویس رابیہ فاطمہ طیبہ مسود اکیلہ زیب آفیہ امتیاز فرسٹ پوزیشن الماس زہیر سیکنڈ شائستہ عارف تھرڈ ماریا جمیل اور وابڈا ٹاؤن برانچی کے تفہیم دین پسٹ بیچ کے پاس اٹھونے والے سٹوڈنٹس فزہ فاروقی مہوش احمد نبیلہ فاطمہ نائلہ ربشان سبا خالد شگفتہ تبسم زہیدہ سردار فرسٹ پوزیشن زہیدہ سردار سیکنڈ مہوش احمد تھرڈ نائلہ ربشان اسکری ٹین کے پاس اٹھونے والے سٹوڈنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین تھرڈ پیچ مہرین انتظار شازیہ امران سائمہ خان سہر مشتاک منظہ نیازی ختیجہ امار مریم شیراز فرسٹ پوزیشن مہرین انتظار سیکنڈ پوزیشن ختیجہ امار تھرڈ پوزیشن مریم شیراز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ڈی ایچ اے براند سے پاس آؤٹ ہونے والے سٹوڈنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین 13 پیچ امرین عمران مصبہ کلین سادیا ماروخ سائمہ زاہد سہرش ریاض فرسٹ پوزیشن مصبہ کلین سیکنڈ پوزیشن سائمہ زاہد تھرڈ پوزیشن امرین عمران تعلیم دین 15 پیچ آسمہ فاروق انیلا شویب سادیا علی زرینہ حمید آئشہ خزر عیشہ شہزاد فرزانہ کوسر ہنہ سحیل ہمیرہ حنیف نگار شاہد فرسٹ پوزیشن آئشہ خزر سیکنڈ پوزیشن نگار شاہد تھرڈ پوزیشن ہنہ سحیل تعلیم القرآن فرسٹ پیچ آمنہ رحمان آئشہ ملک آئشہ یاسین دعا خواجہ مریم ارشد راحت شریف سائمہ ندیم اسمہ شہزاد یاسمین بشیر فرسٹ پوزیشن آئشہ یاسین سیکنڈ پوزیشن آئشہ ملک تھرڈ پوزیشن سائمہ ندیم گارڈن ٹاؤن برانچ کے پاس آؤٹ ہونے والے سٹوڈنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین سکس پیچ اسمہ امام دین فاطمہ واسے حافظہ طیبہ میمونہ رفی میوش مقصود صدرہ اسمائیل شہیرہ تاج فرسٹ پوزیشن حافظہ طیبہ سیکنڈ پوزیشن فاطمہ واسے تھرڈ پوزیشن میوش مقصود شاہ جمال برانچ کے پاس آؤٹ ہونے والے سٹوڈنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین ایٹھ پیچ افیرہ کوسر انم امتیاز اسمہ شاہد مائرہ ہننان رکشندہ منحاس تاہرہ آزم طوبہ اندلیب زیبن نسا امامہ اختر فرس پوزیشن انم امتیاز سیکنڈ پوزیشن افیرہ کوسر تھرڈ پوزیشن مائرہ ہننان موڈلٹون برانچ کے پاس آؤٹ ہونے والے سٹوڈنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین نائنٹھ پیچ آمنہ منیر انم مجید عریبہ افتخار عروج شاہد حلیمہ سادیا عشرت فاطم عزا عابد میوش وکار نائلہ زاہد سبا اسلم سنا رعوف شاہستہ بیوی فرس پوزیشن عزا عابد سیکنڈ پوزیشن حلیمہ سادیا تھرڈ پوزیشن آمنہ منیر تعلیم دین ٹینتھ پیچ آمنہ اسحاق آریفہ جاویت آئیشہ آریف آئیشہ وکار فروا راشد ہنہ ندیم مہرون لسا نائمہ عدیل ریحانہ شاہد سمرین منشا شبینہ یونس فاطمہ ادریس غازیہ خالد نادیا شفیق شگفتہ بشیر پرس پوزیشن فروا راشد سیکنڈ پوزیشن آئیشہ آریف تھرڈ پوزیشن آریفہ جاویت جوہر ٹاؤن برانچ کے پاس اٹھونے والے سٹوڈنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین تھرڈ پیچ افیفہ طاہر آسیا شاہد آئیشہ مجید فرزانہ طاہر مریم محمود سادیا وسیم عثمہ آصف فرزانہ طاہر سیکنڈ پوزیشن افیفہ طاہر تھرڈ پوزیشن آسیا شاہد کیویلری گراؤنڈ سے پاس آؤٹ ہونے والی سوڈنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین ایٹ بیچ فائقہ اسمان مائرہ جمیل ناہید جمیل امیمہ نوازش فرز پوزیشن فائقہ اسمان سیکنڈ مائرہ جمیل تھرڈ ناہید جمیل تعلیم القرآن فرز بیچ اقصہ علی آئیشہ شکیل فائزہ سلیم لائبہ علی لائبہ نسیم مبشیرہ اسلم ملائکہ نسیم تیبہ اکرم فرزٹ آئیشہ شکیل سیکنڈ لائبہ علی تھرڈ ملائکہ نسیم اسکری گرین سٹی سے پاس آؤٹ ہونے والی سوڈنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین فرز بیچ آمنہ آبد آمنہ فریاد انیکہ سعید تاہر عرید جمیل آئیشہ اسفر آئیشہ رحمان بریرہ عبدالسطار ہرا جاوید اکرا صدیقی کنزل ایمان کلسوم اقبال ملیہ افتخار ملیہ شیخ جعفر مریم رزوان مفتہ فردوس مومنہ اتا اللہ منیبہ رعوف رابیہ الطاف سباہت اچمل سادیہ لطیف سائمہ نظیر سولیہ جاوید تاہرہ سرفراز تیبہ فاروق یاسمین جاوید نتاشا کرن آئیشہ یاہیہ فرس پوزیشن منیبہ رعوف سیکنڈ ہرا جاوید تھرڈ آمنہ آبب تعلیم دین سیکنڈ بیچ رشیدہ اتیق امارہ جنید نورین زاہر خنسہ ایمن مریم مقصود صدرہ رفاقت زنیرہ یاسین نائلہ ادریس انسار بی بی بشرا عبدالعزیز حفظہ رزا فرس پوزیشن رشیدہ اتیق سیکنڈ امارہ جنید تھرڈ خنسہ ایمن تفہیم دین فرس بیچ آمنہ زہیر نبیلہ تارک نیلو فر ریاست نسرت اقبال سائمہ ارشد سائرہ اسرار سیمہ یزدانی یاسمین اجمل فرس پوزیشن سیمہ یزدانی سیکنڈ آمنہ زہیر تھرڈ سائمہ ارشد شیخ پورا برانچ سے پاس آؤٹ ہونے والی سوڈنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین فرس بیچ آئشہ تارک عرصہ شہزاد ماریہ رسول فرس پوزیشن عرصہ شہزاد سیکنڈ ماریہ رسول تھرڈ آئشہ تارک تعلیم دین سیکنڈ بیچ عریبہ سید اسمہ تحسین اتیقہ اشرف لبنہ سجاد شازیہ ادریس سونیہ منیر سندس نصر اللہ تحسین لیاقت زوہ شہزاد فرس پوزیشن تحسین لیاقت سیکنڈ عریبہ سید تھرڈ سندس نصر اللہ اکارہ ون سے پاس آؤٹ ہونے والی سودنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین ایک بیچ ماریہ مشتاک رکسہ مشتاک نادیا حنیف فرس پوزیشن ماریہ مشتاک سیکنڈ رکسہ مشتاک تھرڈ نادیا حنیف اکارہ ون سے پاس آؤٹ ہونے والی سودنٹس کے نام یہ ہیں تعلیم دین تھرڈ بیچ نمرا جببار شیزہ یونس سمیرہ کوسر سونیہ ستار ختیجہ ناز فرس پوزیشن سونیہ ستار سیکنڈ نمرا جببار تھرڈ سمیرہ کوسر تعلیم دین سکس بیچ عمرانہ عباس علینہ خالد عائشہ منزور سنہ الہی عائشہ افراہیم حادیہ خالد رمیسہ تارک فائزہ حسان سادیہ حمید رمضان بی بی فاطمہ جبین سائرہ کوسر سماویہ سرور ختیجہ حسین شمائلہ شاہد فرس پوزیشن رمیسہ تارک سیکنڈ سائرہ کوسر تھرڈ سماویہ سرور علودہ لاہور ریجنل آفیس میں تعلیم الحدیث کورس نومبر دوہزار بیس تا مارچ دوہزار اکیس آن لائن کروایا گیا جس کے پاس سٹوڈنٹس کے نام کچھ اس طرح ہیں آمنہ وڑائچ افشا آسد آئیشہ ملک آمنہ جاوید انیزہ راشد آرفہ صدیقہ اسمہ احسن آئیشہ جاوید آئیشہ نواز آئیشہ رزا آئیشہ شکیل آئیشہ صدیقہ آئیشہ یاسر آئیشہ یاسین بشرا عبدالعزیز فوزیہ افتخار فوزیہ ناصر فوزیہ احمد غزالہ جیلانی حوریہ خلیل عرم ادریس جانف روز مہا ارفان مائدہ شفی مریم انوار منیبہ محمود منیبہ عبدالغفور منیبہ رعوف مقدس ویاز مقدس شہزادی نائلہ شکور نجمہ سلین نسرین ارفان ندا ناصر نزہ جبین رابیہ رزیہ مبشر رزیہ سلطانہ رخصانہ خالد رخشندہ منحاس سائمہ افضال سائمہ زاہد سالحہ حمیدہ سنہ ارسلان سنہ جواد سنہ رسول شفقت خاجہ شفقت شوکت شاہدہ نسرین شیفتہ سمر زاہد شمائلہ کوکب صدرہ مشتاق صوبی اخلاق سمیرہ واسے فاروقی تہسینہ طوبہ اندلیب طوبہ یحجہ امیرہ ساکب امامہ اختر ام نور صدیقی عزمہ آصف عزمہ رشید عزمہ شہزاد وانیہ اور اس کورس میں فرس پوزیشن لی ہے طوبہ یحجہ نے سیکنڈ آئیشہ صدیقہ اور تھرڈ آئیشہ یاسین الحمدللہ اس وقت الہدہ لاہور ریجن کے زیر احتمام سوطل قرآن کلاسز کی تہداد ایک سو دس ہے ان کے ساتھ اپ گریڈ تفہیم دین کلاسز کی تہداد چھے ہے ان کلاسز میں زیر تعلیم طالبات کی تہداد ایک ہزار ایک سو بہتر ہے پاس آؤٹ ہونے والی سٹوڈنٹس کی تہداد تین سو اٹھائیس ہے گیوری گراؤنڈ سوطل قرآن کلاس فرسٹ شاہینہ دین سیکنڈ سولت فیس تھرڈ روبینہ مشتاق گارڈن ٹاؤن فرسٹ مریم سادک سیکنڈ سوفیہ شاہد تھرڈ امینہ آبیت دھرمپورا فرسٹ توبہ آنس سیکنڈ نازلی اتی تھرڈ اتی کا تارک مہنی روٹ فرسٹ نوزرہ علی سیکنڈ سائمہ تنویر تھرڈ لبنہ حامد گرین سٹی فرسٹ ارم فرحان سیکنڈ سمرہ رفاقت تھرڈ اقرار رفاقت ویلنشیا فرسٹ مہرین وسین سیکنڈ سمیرہ آصف تھرڈ ملی کا سجاد ویلنشیا فرسٹ نادیہ جعفر سیکنڈ آئیشہ بلائیت راوی روٹ فرسٹ شبانہ عبد الرشید سیکنڈ خدیجہ مقصود تھرڈ سلمہ بہادر راوی روٹ فرسٹ مریم سیکنڈ سنوبر تھرڈ حاجرہ قصور فرسٹ نبیلہ اجاز سیکنڈ سائمہ آسیم تھرڈ شازیہ اجاز برڈ ووڈ روٹ فرسٹ فوزیہ جہانگیر سیکنڈ فاطمہ تاہیر تھرڈ فرزانہ اظہار شاد باغ فرسٹ سائرہ پرویز سیکنڈ سمینہ نازلی تھرڈ فہرت آرہ جہور ٹاؤن فرسٹ زیبہ رفیق سیکنڈ نازیہ رفیق تھرڈ راحت وقار شیخو پورا فرسٹ رافیہ اشرف سیکنڈ رزوانہ لطیف تھرڈ آبیدہ احمد قصور فرسٹ اقرابی بی سیکنڈ صفیہ بی بی تھرڈ تاہرابی بی ال نور ٹاؤن فرسٹ زرغونہ شریف اللہ سیکنڈ مریم عبداللہ تھرڈ غزل فاروق قلعہ گجر سنگھ فرسٹ نسرت اسلم سیکنڈ صدف تبسم تھرڈ شازیہ اکرم منصورہ فرسٹ بلوہ المرام سیکنڈ رزیہ برمین تھرڈ زنیرہ ارشا ریلوے روٹ فرسٹ اسمہ سحیل سیکنڈ ارشیہ اتیق تھرڈ رافیہ ایوب گلشن راوی فرسٹ زوبیہ مقصود سیکنڈ مہک اشرف تھرڈ آئیشہ احسن اقبال ٹاؤن فرسٹ مدیہ انایت سیکنڈ سائمہ ارشد تھرڈ منیبہ خرشید این ایف سی فرسٹ راویہ افتاب سیکنڈ شازیہ اقبال تھرڈ فرخندہ جبین شیخو پورا فرسٹ میمونہ محمود سیکنڈ آلیا سرور این جویریہ زہیر تھرڈ منیبہ انجم حربنس پورا فرسٹ فرحت ناہید این ایرم جاوید سیکنڈ سنا حمید تھرڈ ہمیرہ زہیر راوی روڈ فرسٹ فرہین زرفکار سیکنڈ انجم غیاس تھرڈ فرہیہ شاہد نیس پاک فرسٹ ربینہ مننان سیکنڈ شازیہ صدق تھرڈ سونیا خان شیخو پورا فرسٹ زہدہ اولک سیکنڈ بنش عریف اسلام پورا فرسٹ آمینہ نائیب سیکنڈ رزوانہ طیب تھرڈ آسیہ سلیم اوکارا فرسٹ سفینہ علی سیکنڈ شہزادی اوکارا فرسٹ شمائلہ شاہد سیکنڈ شمسہ صدف تھرڈ ریحانہ طاہر ساندہ کلا فرسٹ بشرا افزل سیکنڈ سائرہ آمیر تھرڈ اسمہ ریاز اوکارا اوکارا فرسٹ نسرت ایم سلطان سیکنڈ اتیا عمران تھرڈ سہر گل راوی روڈ فرسٹ مریم انام سیکنڈ سنوبر وقار تھرڈ حاجرہ باس لوہاری گیٹ فرسٹ سادیا آمیر سیکنڈ فرہیہ زلفکار تھرڈ عزمہ جہانگیر موڈل ٹاؤن فرسٹ سادیا جاوید سیکنڈ نازیا نزیر تھرڈ سانہ اسکری تھری کینٹ فرسٹ ساجدہ شاہین سیکنڈ شاہین اختر کسور فرسٹ مشتہ اسمائیل سیکنڈ آسیا اسمائیل تھرڈ اسامہ شوکر مصطفہ ٹاؤن فرسٹ عزمہ تنویر سیکنڈ امبر فراز تھرڈ آمیرہ حامد بہریہ ٹاؤن فرسٹ شازیہ فاروق سیکنڈ آئیشہ نماز خدا بخش کولونی فرسٹ شبنم شہزاد سیکنڈ سبھا ندین تھرڈ اکسہ ارفان یو ای ٹی فرسٹ سوبیا یونس سیکنڈ نشین خان تھرڈ نازیا تاج سٹیٹ لائف فرسٹ سمرہ آتف سیکنڈ آلیا شاہ تھرڈ آمرا رشید شاد باغ فرسٹ زیند اقبال سیکنڈ مرینہ ارشد تھرڈ سویرہ مزفر علی کسور فرسٹ جویریہ سیکنڈ راشتہ لطیف شاد باغ فرسٹ امہ حماد سیکنڈ ساجیا سعید تھرڈ اریبہ اپگریٹ تفہیم دین کسور فرسٹ نائلہ اسلم سیکنڈ فاطمہ بی بی تھرڈ آمینہ ادریس ساندہ کلاں فرسٹ سائمہ امجد سیکنڈ سہارہ بابر تھرڈ اسمہ ارفان ویلینشیا فرسٹ سیمہ وقار سیکنڈ آئیشہ احسن شیخ پورا مبشرا زیا نیس پاک فرسٹ فرزانہ کوسر سیکنڈ روبینہ مننان تھرڈ سونیا خان بہریہ ٹاؤن فرسٹ ہمہ ایجاز سیکنڈ سمیہ آسیف تھرڈ ناجیا فاروق مبارک ہو تمہاری سیئے تیہم کام کارائی مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پرورد کارائی منور ہو گئے سینے تمہارے نور عیمہ سے احادیثِ نبوی سے لذتِ تفسیرِ قرآن سے شریعت کے تمہیں معلوم اے کام کتنے مگر سوچو کہ ہم میں صاحبِ ایمان کتنے مبارک ہو تمہاری سیئے تیہم کامگارائی مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پرورد مبارک ہو کامگارائی وہ کتنے ہیں جو اہکامی شریعت پر عمل پیرا ہے وہ کتنے ہیں جو دین رسول پر دل سے شیدہ ہیں نا ہم میں نا ہم میں جان باقی ہے نا ہم میں جان باقی ہے نا وہ پہرا سا ہم میں جذبہ ایمان باقی ہے مبارک ہو تمہاری زیر پہ ہم کامگارائی مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پرورد گارائی یوں ہی کب تک زمانے میں کسی کا نام چلتا ہے عمل سے بات بنتی ہے عمل سے کام چلتا ہے عمل جب تک نہ ہو تو دین کی تعلیم ہی کیا ہے عمل جب تک نہ ہو تو رحمت تسلیم بھی کیا ہے مبارک ہو تمہاری سیئے پہ ہم کام گارائی مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پرورد گار آئی تمہارا یہ عمل ہو دین کی تاریم پھیلاؤ وہی تاریم دو تم جس جگہ بیٹھو جہاں جاؤ محبت 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 بتاؤ دین کے فرمان کیا کیا ہے بتاؤ زندگی اور موت کے سامان کیا کیا ہے مبارک ہو تمہاری سیئے پہ ہم کام گارائی مبارک ہو کے ہر سور رحمت پرورد کار آئی بتاؤ تم مسلمہ کس طرح جیتے مرد ہیں بتاؤ تم مسلمہ اس طرح کے کام کرتے ہیں شوائی نور قرآن سے روشن دل ملا تم کو کہ موج زندگی میں ایک حسی ساحل ملا تم کو مبارک ہو تمہاری سیئے پہ ہم کام گارائی مبارک ہو کہ ہر سور رحمت پر ورد گار آئی اب میں دعوت دوں گی اپنی پیاری استاذہ محترمہ کو جو اللہ کے وعدے فَإِذَا عَزَمْتًا فَتَوَقَّلْ عَلَلَّهُ پر کاربند رہتے ہوئے 1994 میں قرآن سب کے لئے ہر دل میں ہر ہاتھ میں کا عظم لے کر اٹھیں اور الحمدللہ آج لاکھوں خواتین الہدہ کے چمن سے قرآن و حدیث کی خوبصورت تعلیم لے کر اپنی زندگیوں میں شامل کر رہی ہیں صحابیات کو آج کی عورت کے لئے جیتا جاکتا رول موڈل بنا دینے والی استاذہ فرد حاشمی صاحبہ سے سیکھتے ہیں زندگی گزارنے کے کچھ ڈھنگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ بنعمتہ تتم السالحات سب تعریفیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے فضل و کرم کے ساتھ ہی نیک آمال ہم سب بنجام دے سکتے ہیں اگر اس کا فضل اور کرم اور رحمت نہ ہو تو ہم وہ نہ کر سکے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آج آپ کی کونوکیشن ہے آپ کو سرٹیفیکیٹس مل رہے ہیں آپ نے علم کے راستے کا ایک سفر اس کے ایک منزل طے کر لی لیکن کیا یہ سفر یہی پر ختم ہو جانا چاہیے یا اس سفر کو جاری بھی رہنا چاہیے وہ مشہور عدیس تو آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلق طریقا یبتغی فیہی علما صلق اللہ بھی طریقا الالجنہ اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا جنت ہے اور اس کے لیے اس سفر کو ساری زندگی جاری رہنا چاہیے اس کو کسی ایک سرٹیفیکیٹ کی حد تک ختم نہیں ہو جانا چاہیے صرف ایک کانوکیشن اس کا اینڈ نہیں ہونا چاہیے ایک اور سی تکمیل اس کا اختتام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سفر کو جاری رہنا چاہیے کیونکہ یہ سفر ایک مبارک سفر ہے یہ خوبصورت سفر ہے اگر انسان علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر علم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے علم بھول جاتا ہے اور علم کی آفت ہی اس کا بھول جانا ہے آفت العلم ان نسیان تو یہ ایک ایسی مسئیبت ہے کہ جس کا تدارک کیا جانا چاہیے جس کا علاج ہونا چاہیے وہ علاج مدرجہ زیل طریقوں سے کیا جا سکتا ہے جو آج میں چند مشورے آپ کو دوں گی انشاءاللہ جو زندگی میں آپ کے کام آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ پھر اپنا یہ سفر اپنی منزل تک پہنچنے تک جاری رکھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ کا تقویہ اختیار کرے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ اللہ کا تقویہ اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھا دے گا یعنی اگر آپ واقعی اللہ کا تقویہ اختیار کریں گے تو آپ کے علم میں کمی نہیں آئے گی آپ کا علم بھولے گا نہیں اللہ تعالی آپ کو سکھاتا رہے گا آپ کے لئے ایسے راستے ایسے وسائل پیدا کرتا رہے گا کہ جس سے آپ اس کو یاد رکھیں اور پھر اس راستے پر صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنا بزاری تھکاوت اکتاہت کا اظہار نہ کرنا اور اس کے لئے علماء اور نیک لوگوں کو لازم کر لینا کیونکہ صحبت صالح سے ہی انسان نیک کاموں پر استقامت اختیار کر سکتا ہے اور ایسے لوگوں کی صحبت اس لئے بھی ضروری ہے کہ انسان بعض اوقات تنہا اس راستے پر تھک جاتا ہے اور اس کے عمل میں بھی تبدیلی نہیں آتی جب وہ اپنے سے بہتر عمل کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے لئے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْحَهُ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں اگر اللہ سبحانو تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں تو پھر ہمارے لئے کیا حکم ہوگا ہمیں کیا کرنا ہوگا اس لئے بہت ضروری ہے کہ علم کی مجلسیں چھوڑی نہ جائیں محمون بن مہران کہتے ہیں میں نے اپنے دل کی اصلاح علماء کی مجلس میں پائی اسی طرح یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ علم حاصل کرے بلکہ علم کے معاملے میں جو اشکال پیدا ہو جو بات سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے شیخ عبد الرحمن السادی جن کی تفسیر سادی ہے وہ کہتے ہیں اے لوگو اللہ تم پر رحم کرے تم علم سکھانے والے بن جاؤ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو علم کی مجلسوں میں حاضری دو اور وہاں کان لگا کر سنو ان سے استفادہ کرو اور اہل علم سے بھلائی طلب کرتے ہوئے اور بصیرت حاصل کرتے ہوئے سوال کرو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے کلی طور پر علم سے روگردانی کر لی یعنی مو پھیر لیا تو تم تباہ ہو گئے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ علم میں مشغول ہونا عظیم عبادات افضل اطاعت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے عامال میں سے ہے اور زمین و آسمان کے رب کی رضا مندی کا موجب ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں ہمیشہ علم میں اضافے کی طلبگار رہیں دعا کرتی رہیں اللہ سبحانو تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عَلْمَا کہ آپ دعا مانگئے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے مجھے علم میں آگے بڑھا تو ہمارے لئے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہیں علم کی وہ مجلس جس میں انسان بیٹھتا ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے علم کی مجلس سے انسان کو جو فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی کوئی بھی فائدہ اس فائدے کے برابر نہیں ہو سکتا اپنے رب سے ہمیں سوال کرتے رہنا چاہیے مانگتے رہنا چاہیے آجزی کے ساتھ اس سے گڑ گڑا کر سوال کرنا چاہیے کہ یا رب ہمارے علم میں اضافہ فرما اور پھر یہ کہ اگر حالات اور مصروفیات اجازت نہ دیتی ہوں کہ انسان بہت زیادہ علم حاصل کرے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے امام زہری کہتے ہیں جو سارا کا سارا علم ایک ہی مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علم سے محروم رہ جاتا ہے وہ ایک یا دو حدیث کا علم حاصل کرے اور اس کام میں خوب مستحکم ہو جائے اور خوب مضبوطی سے یہ کام کرے اس لئے بہت ضروری ہے کہ جتنا بھی علم حاصل کریں اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس میں پختگی حاصل کریں اگر آپ نے ایک مرتبہ قرآن مجید کو بہت تیزی کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑا ہے تو آپ اس کو دوبارہ شروع کر دیں تاکہ جو چیزیں پہلی دفعہ پڑھنے میں سمجھ نہیں آئیں وہ دوسری طفعہ پڑھ کر سمجھ میں آ جائیں اور پھر علم اس لئے حاصل کریں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے یہ نیت نہ ہو کہ ہم عالم کہلائے جائیں لوگ ہمیں مان جائیں ہم کوئی مناظرے جیت جائیں یا شہرت حاصل کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم اس لئے سیکھے کہ اس کے ذریعے علماء کی برابری کرے کم علم اور بےوقوفوں سے بحث اور تقرار کرے یا اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے تو ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا آج آپ دیکھیں کہ ہم کیسے کیسے فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں ہم بعض وقت کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس لئے پروگرام کرتے ہیں یا اس لئے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ لائکس مل جائیں زیادہ لوگ ہمیں سبسکرائب کر لیں زیادہ لوگ ہمارے فین بن جائیں اور اس سے بعض وقت لوگ دنیاوی فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ تمام نیتیں باطل نیتیں ہیں ان سے آگے بڑھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرنے چاہیے جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقرب بندوں میں آپ کو شامل کر لے گا پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اپنے علم پر غرور نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا اور گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں بصروف کر دیا جائے گا پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پھر پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے ہم سے زیادہ علم والا کون ہے پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرح متوجہ ہو کر پوچھا تمہارا کیا خیال ہے ان میں کوئی خیر ہوگی تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے ہوں گے یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے اور یہ لوگ آگ کا اندھن ہوں گے کتنی سخت وعید ہے ایسی سوچ رکھنے پر کہ انسان پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ اس کے دل میں خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ پڑھ چکا ہوں میں نے سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہے اور میں سب سے زیادہ علم والا ہوں پھر اسی طرح علم پختہ ہوتا ہے سیکھ کر آگے پہنچانے سے آگے سکھانے سے اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی وفات کے بعد اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراست میں ملا مسجد جو اس نے تعمیر کی مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا نہر جو اس نے جاری کی یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ ہم اس سے بہتر کام لے سکیں امام ابن القیم کہتے ہیں جو شخص لوگوں کے درمیان عام جاری ہونے والی باتوں میں وقت کو ضائع کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو خراب کرتا ہے اور ہر وہ مسئیبت جو بندے کے پاس آتی ہے اس کا سبب وقت کو ضائع کرنا اور دل کا خراب ہونا ہے اور یہ چیز اللہ کے ہاں اس کے حصے کو ضائع کرنے کی طرف لوٹتی ہے اور اللہ کے پاس اس کے درجے اور منزل میں کمی کا باعث بنتی ہے تو بہرحال یہ ایک راستہ ہے جو مشکلات سے گرا ہوا ہے اور خاص طور پر خواتین کے لئے دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ لیکن ایسا نہیں کہ یہ کام ناممکن ہے اس راستے میں آسانی کے لئے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ان دعاؤں میں ربی زدنی علمہ اور ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری کے علاوہ امام ابن تیمیہ کو جب کوئی مسئلہ سمجھنا مشکل ہو جاتا تو وہ دعا کرتے اور کہتے اللہم یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی اے ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے مجھے تعلیم دے اور سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے مجھے فہم عطا فرما تو ان کا اشکال ختم ہو جاتا تھا اور آخری بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنی اطاعت پر اور اس کام پر ثابت قدمی عطا کرے عبداللہ ابن عمر ابن الاس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علا طاعتك اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا بنا لے اپنا قرب نصیب کرے اور ہم جو کچھ بھی کریں اس پر اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہیں اپنے اوقات کی حفاظت کرتے رہیں اور موت تک اپنا یہ سفر جاری رکھیں اور اس راستے میں کسی رکاوٹ کو اور کسی مشکل کو اور کسی مجبوری کو اذر نہ بنائیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے لئے بہت آسانیہ فرمائیں آپ کے لئے دھیرن دعائیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تقریب کے آخر میں ہماری اپنی پیاری نویدہ امتیاز ریجنل کوارڈینیٹر لہور سے درخواست کروں گی کہ وہ شرکہ محفل کا شکریہ ادا کریں میں لاہور ریجن کے تمام سطاف کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اس کانوکیشن کے تمام شرکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوں کہ انہوں نے نہایت ذوق و شوق سے ہماری استویل ٹرانسویشن کو سنا مبارک بات کے مستحق ہیں وہ تمام فارغ تحصیل طالبات جنہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا سیکھا اور سمجھا میری دعا ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی ہے ساری زندگی ان کے لیے مشعل را رہے ان تمام طالبات کے اسادزہ اکرام اور والدین بھی مبارک بات کے مستحق ہیں جن کے لیے یہ بچیاں صدقہ جاریہ بنیں مبارک اللہ افیقم میں بہت ممنون ہوں اپنی پیاری استازہ کی جو فیزیکلی تو ہم سے دور ہیں مگر اپنی خوبصورت باتوں اور دعاوں کے ذریعے ہماری اس محفل میں شامل رہیں میں اپنی ان تمام سٹاف میمبرز کی بھی مشکور ہوں جنہوں نے دن رات محنت اور کوشش سے اس شاندار تقریب کے انعقاد کو ممکن بنایا خاص طور پر میری پور ٹیم اور آئی ٹیم شاباش کی مستحق ہے میں چند خوبصورت نصیحتوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوں تمہاری نسلیں لیوائے اسلام لہ لہائیں تم ان کو رب کی رضا کے بدلے کسی بھی شیع کی رضا نہ دینا میری دعا ہے افق کے تارے تمہاری کرنوں سے جھل ملائیں بامدر میں نگر نگر میں آشتی کا پیام دینا زمین تمہارے قدم کو چومے جنتوں سے سلام آئے تم نسل انسان کو بیمثالی زمانہ دینا سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و توب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ